خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس آج ہم نے زہمت دی ہے فیصل وڑایت صاحب کو پاکستان کے ایک بہت بڑے بہت اچھے اور بہت کامیاب انڈپینڈنٹ صحافی ہیں پاکستان کے سب سے بڑے گویا داستان گو ہیں اور اپنے انبائسد ہسٹوریکل اور فیکچول انیلیسز کے لیے مشہور ہیں گو کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ حالات حاضرہ پر اتنی زیادہ بات نہیں کرتے لیکن جب میں زہمت دیتا ہوں تو بڑی محبت بڑی شفقت کے ساتھ وقت دیتا ہے فیصل بھئی خیریت سے ہیں ہاں جی زبردست زبردست تھکا وہاں تھوڑا آج کل شفٹنگ وغیرہ کے بہت اشیوز ہیں گھار شفٹ کیا ہے ذرا تو اس نے تھوڑا ستھکایا ہوگا ہے کچھ اس طرح ہے کہ لاہور میں بارشیں کافی ہوئی ہیں تو انہوں نے میری گاڑی تھوڑی خراب کر دیا ہے تو اس سلسٹر میں تھوڑا پریشان ہوں پریشان نہیں مطلب کہ ٹائم اس طرح کا ہے جو میرا ٹائم دن کا کچھ حصہ بے جاتا ہے لیکن باقی سوپر فکٹ ہے باقی سب ٹھیک ہے فیصل بھئی آپ کے مسائل گویا بہت بڑے ہیں ہم سب کو اپنے مسائل بڑے لگتے ہیں لیکن میرا خیال ہے جب ہم بات کریں ہمیں نظر آئے گا کہ ملک کی کافی بڑے مسئل ہیں ہاں وہ تو ہے یہ تو زیادہ ظاہر آپ کو باتا ہے کنورسیشن سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ چھوٹے بات سے ہونی چاہیے جو کہ حل کر رہے کے قابل بھی ہو جتنے بڑے مسائل ہیں اگر آپ اس کو زیادہ سنجیدگی سے سوچنے لگیں گے تو ان کین کریں آپ ہائپرٹینشن کے مریض ہو جائیں گے آپ کو تو فٹس پڑنا شروع ہو جائیں جس طرح کے مسائل ہیں اگر آپ اس کو غور سے سننا شروع ہو جائیں ہمارے ایک استاد نے بہت پہلے ہمیں کہا تھا جب ہم نہینے جنلیزم میں آئے شامی عبود صاحبہ میں آج تک کہ وہ بریکٹر نیوز بھی بنے انہوں نے کہا تھا کہ یار اگر آپ پاکستان کے مسائل کو نیوز کو اتنا سیریس لینے لیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے مہادہ اس کو تھوڑا سا لائٹ موڈ میں لینا سیکھیں تاکہ آپ اپنا کام بھی کر سکیں اور کنٹریبیشن بھی کر سکیں ورنہ تو اب ڈپریشن میں چلے جائیں حاصل بھائی سب سے پہلے ہماری آج کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے عدلیہ ہے پی ڈی ایم ہے خان صحابہ ہیں اور آخر میں ہم عوام ہیں ہم ان سب کے جو نمائندہ مسائل ہیں فیلحال جو پاکستان میں ہو رہا ہے جو میرے خیال میں سب سے زیادہ ہمیں سٹیٹ آف کنفیجن میں ڈالتا ہے کسی کو اگزیکلی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے ہم ہر کسی پہ جو نمائندہ اور بنیادی باتیں ہیں وہ کریں اور تاکہ سمجھ سکیں کہ اگزیکلی ہو کیا رہا ہے حل تو تب نکالیں گا نا جب سمجھ جائے گا تو کیونکہ آپ نے کہا کہ پہلے لائٹ باتیں کر رہے تو میں اپنی بنیاد ہی بہت ہی لائٹ سوال سے رکھنا چاہوں گا یہ نائنٹھ میں کا واقعہ جو ہے ان ایموشنز نے کروایا تھا جن کی پرورش کئی سال سے کی جاری تھی کیونکہ یہ ایموشنز خود بلڈ کیے گئے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی اے کے ساتھ مل کر یہ ایموشنز بلڈ کیے تھے کہ پاکستان کی نوجوانوں کے لیے آخری امید جو ہے وہ وہی ہیں اور یہ ایموشنز اس حد تک بلڈ کر دیے گئے تھے کہ بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے یہ بتایا گیا کہ ہر شخص پاکستان میں دو نمبر ہے میں لیڈرز کی بات کر رہا ہوں اور وہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہیں اس کام کے لیے ایکسٹینشنز بھی لی دیں اس کے لیے فنڈز بھی جنرنیٹ کیے گئے پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے چھ سات سال آٹھ سال اس کی پرورش کی اور اس سے پہلے سے پاکستان کے بننے کے وقت سے اب تک ایک خاص بیانیاں بھی چلایا گیا کہ سیاستدان ہوتے ہی کرپٹ ہیں اچھا جب وہ سب کو لے کے اس سارے میوزک کو جب ٹاپ پہ لے آیا جب فل کلائمیکس پہ وہ میوزک آ گیا تو ایک دم سے سب کچھ بند کر دیا گیا جن کے خلاف پوری ایک جنریشن کو تیار کیا گیا تھا کہ یہ چور ہیں ڈاکو ہیں اور جب ان کی سپورٹ کرنا شروع کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور ان کو حکومت لینے میں مدد کی گئی تو ظاہر ہے موجوانوں میں ایک ٹریل کا ان کے اندر ایک زخم خونتگی آئی ان کو لگا کے ہمارا ساتھ دھوکا کیا گیا تو ظاہر ہے اور ان ایموشنز کو نرچر بھی کر رہی تھی ان کی لیڈرشپ ظاہر ہے یہ ایک اس ایموشنز کا رییکشن تھا اور میں ہونیسلی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہونے بھی دیا گیا تاکہ یعنی اس کو اس طرح ہونے جیسے نائنیلیون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ نے اسرائیل نے کیا تو نہیں ہے لیکن اسرائیل کا تو ایسی ہم نام لیتے ہیں صرف تو چیز بیچ میں امریکہ ہے نا امریکہ نے کیا تو نہیں ہے کیا القادہ نہیں ہے لیکن امریکہ اس کو روک سکتا تھا لیکن اس نے اس کو ہونے دیا تاکہ اس کے بعد کے فائدہ اٹھایا جائے یہ ایک چھوڑی ہے تو اس طرح میرا خیال ہے کہ اس کو ہونے دیا گیا کیا یہ انہوں نہیں ہے جو ویڈیو میں آ رہے ہیں لیکن اس کو ہونے دیا گیا ہے تاکہ اس کے نتائج سے فائدہ اٹھایا جا سکے میرا خیال ہے اس طرح ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ باقی بھی چیزیں کلیر ہوں گی لیکن اس بات میں تو کوئی شک ہے نہیں کہ یہ ان اموشنز نے کروایا جنہیں پہلے اسٹیبلشمنٹ نے نرچر کیا پھر اس کو بٹریل کیا اور پھر وہ نوجوانوں کو لیڈرشپ نے ان کی تمام لیڈرشپ نے اس طرف اشارہ دے دے کہ ان کا منڈ میں ایک بھی کیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو یہ اس کرزڑ تھا اصل پہ کیونکہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ پر ہی بات کرنی ہے اور آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے اس کے حوالے دیئے اسٹیبلشمنٹ نے نرچر کیا زہر ہے اب تو اس کے اتنے ثبوت آ جائے ہیں کہ کوئی بھی زی شہور دیکھ سکتا ہے اچانک یہ پروجیکٹ نمران بند کر کے اچانک پی ڈی ایم کو سر پر بٹھا لینا ہے اس کے بچے کوئی پریکٹیکل وجہ تھی کوئی ٹیکٹیکل وجہ تھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یار آپ دیکھیں نا یہی سب سے افسوسناک بات ہے کہ اتنی امیچورٹی ہے ڈیسیجن میکنگ میں اتنی امیچورٹی ہے کہ اگر آپ کا یہ وطیرہ ہے ہی کہ آپ نے اس ملک کو چلانا ہے تو پھر کم از کم ڈیسیجنز ہی مچور لینے پہلے تو بات یہ کہ ان کا کامی ہے کہ ان کو چلائیں اور اگر چلانے لگتے ہیں تو پھر کوئی لانگ ٹرم پولیسی ہے نہیں ان کا آئی کیو کتنا بڑا ہے آپ اسے یہ اندازہ کر لیں کہ بول چینل لانچ کیا گیا اس کے جو مالک تھے شویب شیخ صاحب انہوں نے آج تک اپنے لوگوں کی تنخائیں نہیں دی جو پہلی دفعہ لانچ کیا اس کے بعد بھی نہیں دی دوسری دفعہ لانچ کیا اس کے بعد بھی نہیں دی لوگوں کو نکالتے رہے اور آج تک وہ لوگ جو حالانکہ ان کی ساری بہت زیادہ نہیں بھی تھی وہ بیچارے کاغذ لے کے اور رسید دے لیں کے پھر رہے اچھا اور وہ شخص جو تھا روزانہ قومی طرح نہ پڑھ کے اور اسلام کا نام لے کے بید پاکستان کے جھنڈے کے لگا کے آیا کرتا اور کام کیا تھا اس کا جلی ڈگرییں بیچنا اور اسی طرح اپنے آفس میں کیا کام تھا ٹیکس لوگوں کے کاٹتے تھے اور حکومت کو پہنی کرتے تھے کیش میں سرلیز دیتے تھے جو کہ ایک سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ کوئی ایک نمبر دندہ نہیں کر رہے تھے پھر انہوں نے آپ نیوز لانچ کیا وہ بھی دیکھیں وہ بھی ان سے لانچ نہیں ہوا تھوڑی درواز کو بند کرنا پڑا اس کے بعد پھر کیس بنانا ہے کہ اس پر بہت کوشش کی اچھا اب بعد یہ ہے کہ یہ تو صرف دو مثال ہیں نا انہیں میری آنکھوں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا آئیکیو لیول سٹیٹ کرافٹ میں سٹیٹ بیلڈنگ میں سٹیٹسمنشپ کے طور پر اتنا کم ہے اتنا کم ہے کہ اس کے ثبوت ہمیں ہماری پوری ہسٹری میں نظر آتے ہیں تو میں ان کی بدلیتیں یا کوئی اور چیز تو نہیں کہہ سکتا کہ ظاہر ہے اس کو تو جا کے ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ اس کام میں بہت ہی پور ہیں اور نہ صرف یہ چیک کرنے میں پور ہیں کہ پاکستان کی بھلائی کے لیے کیا لانگ ٹرم پولیسی ہونی چاہیے بلکہ اس میں بھی بہت پور ہیں کہ کون سا انسان جو ہے وہ کیا کام بہتر کر سکتا ہے مطلب بہت دیر میں ان کو جا کے جب ان کے اپنے مفادات پر زد پڑھنا شروع ہوئی تو ان کو اندازہ ہوا ہو یہ شخص تو ٹھیک نہیں ہے یہ تو ہمارے فائدے بھی نہیں ہیں لہذا پاکستان کے فائدے میں بھی نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی پولٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ جس بھی مراحل سے گزر کے آتی رہی اس کے جو لانگ ٹرم ڈیسیجنز تھے وہ تمام اس طرح کے تھے یا ان کے بڑے بڑے ریسیجن اس طرح کے تھے جو پاکستان کی پروسپریٹی کے لیے ضروری تھے اور انہوں نے لیے جیسے پاکستان کا انفرسٹرکچر بنیا جانا بینجر بھٹو کی پاکستان کا جو ہے ان کا مسائل سسٹم پاکستان میں انٹرنیٹ لے کر آنا اب بدا سب سے پہلے انہوں نے اس کام کو سٹارٹ کیا تھا اچھا اس وقت جب یہ ان کو کسی نے کہا بھی نہیں تھا اس کے بعد واجبائی کو پاکستان لے کیا جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے ہسٹری میں انیس سو اکتر کے بعد ایک بہت بڑا موقع آیا تھا انیس سو سنتالیس انیس سو اکتر اور نائنٹی نائن میں جب واجبائی چل کے پاکستان آگئے انہوں کو اس وقت وہ جو پچاس سال کے بھی مشکل تھی لیڈرشیپ اس کو اندازہ تھا کہ اس طرح پاکستان اور یہ پورا خطہ ترقی کرے گا انڈیا کا انتحاب سن وزیراعظم کو جو انتحاب سن سو کارڈ پارٹی سے آیا تھا بیجے بی سے اس کو بھی اندازہ تھا کہ یہی طریقہ ہے اس ریجن کو آگے لے کے جانے کا اس وقت بھی جنرل میشرف نے مذہبی تنظیموں سے اس کے کلاف مظاہرے کروائے پتھر برسائے سب کچھ کیا لیکن ان لوگوں نے پوری اپنی جان پر کھیل کے پاکستان کے فیچر کے لیے وہ سٹیپ لیا اپنی سیاست بھی دعو پر لگائی لیکن ان لوگوں نے کارگل کر دیا تو بات یہ ہے کہ میرے تو یہ پاکستان کے ہسٹری میں میں نے دیکھا میں نے کہا یہ ہسٹری ہے سب کے سامنے آنا کہ وہ تمام سٹیپس جن سے یہ سیاست دانوں کو جو ہے بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے وہ سارے سٹیپ پھر یہ ڈیسپریٹلی خود لینے کی کوشش کرتے رہے ابھی جنرل بائیو صاحب امران کام سے کیا کہتے تھے کہ ہم نے انہیہ سے تعلقات بہتر کرنے کیونکہ ریجنز ترقی کرتے ہیں یہ رائیل شریف صاحب کا کرتے تھے اس سے پہلے چنم شرف نے پھر یہ کیا جس بات پہ نواز شریف کے اقلاف مظاہرے کروائے اور ان کے جلوس پر پتھر برسائے جب واجپی آیا پھر وہ ہی کرنے اسی واجپی کے ساتھ خود ہاتھ ملانے کے لیے آگے چلے گئے تو ان کا آئی کیو بس اتنا ہی ہے کہ اپنی جیسے میں پورے ملک کا مسیحہ میں بن گیا ہوں کیونکہ میرے پاس پاور آگئی ہے یہ ایک ایسی ان کی سوچ ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے تو وہ پھر اس سوچ کو ایکسرسائز بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر پورے ملک کا نقصان کروا دیتے ہیں جب بائیہ سب ایکسٹینشن لے رہے تھے تو میرے ٹویٹس آن ریکارڈ ہیں کوشش جا کے چیک کر سکتا ہے میں نے دو تین دفعہ یہ کہا آپ میں سلسل کی ہم پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آگئی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی جانے چاہیے اس طرح نہ صرف فوج بھی کمزور ہوگی کیونکہ میرٹ پہ جب چیز نہیں جائے گی تو وہ ایک ہی انسٹیوٹیشن ہے انفورچنلٹی جس کے پلر پہ پاکستان سٹیبل ہے سٹیبلٹی فیکٹر تو فوج ہی ہے نا پاکستان میں اچھا یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے اچھا اس کو سٹرونگ رہنا چاہیے تاکہ ہم ایولوشن کے درو سٹیپ بے سٹیپ باقی سٹیٹ کے پلرز بھی جو ہیں سٹیٹ میں جو سٹیبلٹی کے لیے پلر ضروری ہیں ان کو بیلڈ کر سکیں اور اس پلر کو بھی اتنا مضبوط رہنا چاہیے کہ پاکستان کے چھت کو سارا دے سکے لیکن وہ تو ظاہر ہے ہماری آباس کون اس وقت سن رہا تھا اس وقت تو ایک ساری جماعتوں کو شوق تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ بایاں سب کے خوشنودی حاصل کر لیں اس وقت بھی وہی صورتحال ہے تو یہ میرا شکواہ ان سے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جتنا دور رس سوچنے والا سمجھتے ہیں وہ تمہیں ہین بدقسمتی سے اور اس کا نقصان سب کو جھننا پڑتا ہے مثل بھر یہ تو ہوا اصولی جواب میں چاہتا ہوں کہ اسپیسپیٹلی اگر آپ ہمیں بتا ساکیا اگر آپ کی نالج میں ہے خبر ہے یا تجزیہ ہے کہ خان صاحب کو ابینڈن کرنے اور پی ڈی ایم کو دوبارہ سر پہ بٹھانے یا اپنا ماؤت پیس بنانے کی اگزیکٹلی کوئی وجہ تھی خاص یا بس بھوڑ ہو گئے تھے کہ یار یہ پلین نہیں چل رہا وجہ یہی تھی نا کہ ورک نہیں کر رہا تھا وجہ یہ وجہ یہی تھی نا کہ وہ ورک نہیں کر رہا تھا جس جس بات کو سمجھ کے انہوں نے اٹھاروی ترمیم کے خلاف ان تمام جماعتوں کے خلاف ایک سٹرانگ پپولس کرزمیٹک اور جس کے اندر اپیل بھی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے نوجوانوں کے لئے آج بھی سب سے زیادہ نوجوان انہی کے ساتھ ہیں تو وہ اس کو لے کر آئے تھے لیکن اس کے بعد ان کی اپنی امیدیں دم توڑنے لگی سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کا ایشو ہوا کہ اس پہ ان کو لگتا تھا کہ سب سے بڑا صوبہ جو ہے ایک ایسے شخص کو دیا گیا جو ان کے خیال میں کمپیٹن نہیں تھا بات یہ ہے کہ میں تو اس بات کو نہیں مانتا جو جو پارٹی میٹر ہے اگر وہ سمجھتا ہے اس نے ووٹ نہیں کر آیا تو وہ جو شخص جس کو چاہے لگائے کون ہوتا ہے اس پہ اعتراض کرنے اعتراض کر سکتے ہیں لیکن آپ زبردستی تو نہیں آپ کر سکتے ہیں اصولی بات تو یہ ہے ہاں مجھے بھی میں بزدار صاحب کے میں نے اس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا ان کو لیکن حق تو جس بندے کا ہے اس کا انا پڑے گا کیونکہ ملک تو تب ہی چل سکتا ہے جب آپ اصول پہ چلیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ دو فیکٹر تھے پہلا یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ انٹرنیشنلی پاکستان کے فوج کی وہ بہت کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی دوسری بات یہ ہے کہ جنرل باجر صاحب کو ایک اور ایکسٹینشن چاہیے تھی اور اسٹارٹیو پلے گیمز جو کہ یہ ہمیشہ کرتے ہیں تو ان گیمز میں وہ ٹیپل گیم کر رہے تھے کئی لہر سے تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ میں اس گیم میں اپنے لیے ایک ایکسٹینشن کا جواز تلاش کر لوں گا تو اس ساری ساری چیز نے یہ رنگ دکھایا جو ہمارے سامنے اور اس کے بعد پھر ان سے سٹیبل بھی نہیں ہوا ابھی فوج اور پاکستان جو کچھ جھیل رہا ہے جس قسم کی پاکستانی فوج کے خلاف پاکستان کے سٹیبلٹی کے خلاف اب ہو رہی ہے گفتور یہ تو ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا انڈیا میں بھی نہیں انڈیا بھی پوری کوشش کے باوجود یہ نہیں کر سکا کوئی ملک نہیں کر سکا تو یہ کیوں ہوئے کیونکہ سینس آف بٹریل ہے ان لوگوں میں جو اب خود بتا رہے ہیں ابھی تو عمران خان نے بھی خود کہا کہ ہمیں تو دکھاتے تھے یہ لاکہ فائلیں ہمیں تو بتاتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ لوگ سب سے کرپٹ ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر ایک اصول پسند انسان ہو تو پہلے دن تو اس کو یہ بات کرنی چاہیئے کہ مجھے اب یہ کیوں دکھا رہے ہیں آپ کا تو کام ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آج آپ ان کی فائلیں مجھے دکھا رہے ہیں تو کل کوئی میرے اوپر چیک رکھنے لیے میری فائلیں آپ کسی کچھ دکھائیں گے یا ایٹلیس فائلیں اپنے پاس سینڈ کریں گے تو پھر وہی ہوا آپ دیکھیں کہ اس دن عمران خان نے وزیراعظم بننا تھا اس سے چند دن پہلے ان کا سمارٹ فون چوری ہو گیا اصل پہ یہ میں اگلا سوال یہی تھا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے آپ نے اس کا چندہ کے مختصرا جواب دے دیا ہے مجھے یہ سمجھائیے کہ اگر ہم اس کا پیریلل ڈرو کریں اور میں سوال کو نہیں لے کے جاؤں گا آگے جب باجوا صاحب بھی آئے تھے تو ان کے کریڈنشلز یہ کہے جاتے تھے کم از کم پبلک آئے میں کے برے ڈیموکریٹک ہیں بعد میں انسٹیٹیوشن کی پولیسی نے انہیں تبدیل کر دیا تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ بندے کی پولیسی ہوتی ہے بندہ انسٹیٹیوشن کو چلاتا ہے کہ انسٹیٹیوشن کی پولیسی ہے کہ سامنے کوئی بھی آ جائے فرق نہیں پڑتا دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنا ٹینے اور اچھا گزارنا ہے سب سے پہلے تو آپ کی کمانڈ بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے آپ نے اپنے کمانڈ اگر سٹرونگ کرنی ہے دیکھیں فوج ایک ہی چیز کا نام ہے اس چیز کو کہتے ہیں ڈسپلن ڈسپلن میں ذرا سے کمزوری آئی تو فوج ملٹری دنیا بھر میں ایک ہی چیز کا نام ہے جتنا سٹرک ڈسپلن ہوگا اتنی اچھی فوج ہوگی جتنا ڈسپلن کمزور ہوگا یعنی یہ اپشن نہیں ہے کہ ایک سولجر یہ کہے کہ اچھا میں اس آرڈر کو اس آرڈر کو چیک کرتا ہوں اس کو ماننا یا نہیں فوج ختم ہوگی بغیر چونچرا فورا آپ دیکھیں یہ ساری کنیشن کی جاتی ہے جو فوج کی پریڈز ہوتی ہیں ہم جب سکول میں تھے بلکہ کالج میں تو اس زمانے میں فوج کی ٹریننگ اسپلنی ایسٹریز میں بھی چند ہفتوں کی سب کو دی جاتی تھی تو ہم نے بھی ٹریننگ لی ہوئی ہے اچھا اس میں ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ فوج کا کام تو جنگ کرنا ہے یہ مسلسل پریڈز کیوں کرواتے ہیں سلوٹ کیوں مرواتے ہیں یہ ہر روز ایک پوری ڈریل کیوں ہوتی ہے تو بہت بات میں یہ بات سمجھ آئیے کہ یہ ڈسپلن قائم رکھنے کا ایک ریچول ہے آپ کو بتانا ہے کسی چیز کو اگر آپ نے اسٹیبلش کرنا ہو سوسائیٹی میں رائج کرنا ہو اور سوسائیٹی کو اس پر فرم کر دینا ہو تو اس کا سب سے سٹرونگ طریقہ یہ ہے کہ ان کو ریچولز ان کے لیے بنائے جائیں صبح یہ کرنا ہے شام یہ کرنا ہے تو پہل یہ کرنا ہے اس بات کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے بار بار ریپیٹ کرنا ہے بار بار ریپیٹ کرنا ہے تو جو جو آپ کی آپ کی کولیکٹیو ریپیٹڈ تھوٹ یا ورک یا عادت ہوتی ہے بسکلی وہ آپ کا ایمان بن جاتی ہے یہی ہوتا ہے وہ آپ کو بلیف ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس پر ایکٹ کرنا آپ کے لیے یوں ہی ہوتا ہے جیسے آپ کی سیکنڈ نیچر ہے تو یہ فوج کی جو پریڈ ہوتی ہے بیسکلی کیا ہوتی ہے یہ آپ کو دسپلن کرنی ہوتی ہے کہ ایک آواز پہ دائیں مڑ سارے ایک ساتھ دائیں مڑیں گے دائیں مڑ سارے ایک ساتھ دائیں مڑیں گے اس کو جہاں پر سلوٹ کرنا ہے وہ آپ سارے ایک لمحے میں ایک آواز کے ساتھ سلوٹ کریں گے ایک ساتھ پاؤنٹ آئیں گے تو یہ وہ ریچول ہے جس سے اس کی تنظیم کی جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ جو بھی آبی چیف بنے گا پہلے تو اس نے اس ڈسپلن کو سٹک کرنا ہے اور وہ اپنی اس آواز کو اس جگہ پر لے کر آنا ہے کہ جہاں میں دیکھوں گا وہاں ساری فوج دیکھیں اس بات کا یہی مطلب فوج میں کہی جاتی ہے کہ دائیں مڑ تو سارے اب دائیں مڑیں گے ایک ساتھ مڑیں گے اچھا اب اس اپنی کمانڈ کو سٹرونگ کرنے کے لیے اس کو اپنے فورسز کے لیلٹی چاہیے انکنڈیشنڈ لیلٹی اچھا اس لیلٹی کے لیے اس کو سٹرنٹھ بھی چاہیے اس نے اپنے ریٹائل لوگوں کا خیال بھی رکھنا ہے اس نے جن کو پینشن مل رہی ہے ان کا خیال بھی رکھنا ہے پھر فوج اس کے آنے آرمی چیز بننے سے پہلے جو بزنسز فوج میں رن کرنا سٹارٹ کی ہوئے ہیں ان کو رن بھی کرتے رہنا ہے اب یہ ساری جو لیگیسی اس کے پاس آئی ہے اس کے لیے فنکشننگ ایکانومی چاہیے اس کے لیے جو خود بھی چار پیسے کبھائے اور ایسا سسٹم بھی اسٹیبلیش رکھے کہ انیلیس میں فوجی فانڈیشن میں یہ سارے ادارے بھی ناصر طرف چلیں بلکہ یہ ترقی کرتے رہیں کیونکہ یہ کریں گے تو جن لوگوں سے جن لوگوں کی تنظیم سے فوج اپتاقتور تنظیم بنتی ہے اور اس کے اوپر کمانڈ ہوتی ہے وہ تب ہی سٹرنگ ہوگی جب وہ یہ سارے کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوگا اگر پینشنرز کو اس سے شکایات ملنا شروع ہو جائیں جو کاروبار ہیں ان کے مطاحت چلنے والے ان کو ٹھیکے ملنا بند ہو جائیں کسی اور کو ملنے لگ جائیں کبھی ان کو ملنے لگے کبھی نہ ملنے لگے تو ظاہر ہے اس کی گریپ کمزور ہوں گی کیونکہ اپنے لوگوں کو نرچر نہیں کر پا رہا ان کو نورش نہیں کر پا رہا ان کو ترقی نہیں دے پا رہا تو اب اس کی کمانڈ سٹرونگ اس کی سٹرونگ کمانڈ نہیں رہے گی ویک ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ اپنی کمانڈ کو سٹنٹھن کرنے کے لیے اس کی وجبوری بن جاتی ہے یعنی یہ ایک ایسا ویشیس سائیکل ہے کہ جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہر آرمی چیف کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں اسی لیے جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں مایوسی کی باتیں کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یعنی ایسا سرکل بن گیا ہے اور اس میں لاکھوں لوگ آ گئے ہیں کہ اب اس کا کریں گیا نہ اس کو آپ توڑ سکتے ہیں نہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دم سے کوئی آرمی چیف ہے کوئی آرمی چیف ہے یا آرمی چیف ہے میرے سارے کام یہ نہیں کر سکتا ہو کیونکہ یہ لیگسی ہے جو انیس سو سنتالیس کے بعد رفتہ رفتہ اس کے کاندے پہ آئی ہے تو وہ جو آپ نے کہنا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے یا اس کو کرنا پڑتا ہے دیکھیں اس کو کرنا پڑتا ہے man is prisoner of his geography اور اپنے مفادات کا وہ اس کا کہہ دیا ہے وہ جب آتا ہے تو اب اس نے تین سال at least اب تو سب کا انہوں نے مائن بنا دیا رہا ہے چھے سال کا تو ان سالوں میں اس نے خدا نہ کرے یہ ہو یہ کوئی کوئی extension ہے extension is corruption ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے extension کی اچھا جب اس کو پرے command strong کرنی ہے تو اس نے پرے لوگوں سے لائلٹی پہلے شو کرنی ہے اور ان سے لائلٹی مانگنی ہے تو خود ان سے بڑھ کے اپنے آپ کو ان کا لائلٹ شو کرنی ہے عید والے دن سیاسی لیڈر نہیں کہیں ایسی جگہ پر جاتے ہیں لیکن آرمی چیف اگلے بازوں پر پہنچتے ہیں کیوں اپنے جوان کو بتانے کے لیے دیکھو میں بھی جان دینے کے لیے تھا اور ٹھیک کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں کوئی دکھاوہ نہیں ہوتا لیکن وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے سولجر سے لائلٹی انہوں نے لینی ہے تو ان کو بھی تو شو کرنی ہے یہ تو جان دینے اور جان لینے کا ہے نا معاملہ تو بات یہ ہے کہ جو بھی آرمی چیف آئے گا پاکستان میں اس کو اس لیگیسی کو لے کے چلنا پڑے گا اب اس کو اس چیز کو کہیں بھی حملہ کر کے گالیاں دے کے باہر بیٹھ کے ان کے وہ بدرام کر کے اس طرح ہی اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اس کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پولٹیکل لیڈر پولٹیکل ساری لیڈرشپ مچورٹی دکھائے وہ ان چندوں کو سٹیپ بے سٹیپ اس طرح بیک کریں کہ فوج کے مفادات جو اس ملک میں اسٹیبلش ہو چکے ہیں وہ اس طرح سے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں ختم مطلب اس طرح سے ٹھیک ہوں کہ ملک کا اور ادارے کا نقصان نہ ہو وہ جو تنظیم اور یونٹی فوج میں ہے جو کسی بھی فوج کو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی قائم رہے اور ہم اس اس مشکل مسئلے سے نکل بھی سکیں لیکن یہ سٹیپ بے سٹیپ ہوگا ایولیوشن سے ہوگا اور یہ تدبر نوک کو دکھانا پڑے گا کچھ لوگوں کو جلدبازی میں یہ کامی ہوگا اور ہائپر ہو کے بھی نہیں ہوگا اس طرح اور نقصان ہو جائے گا جو ultimately اظہار رائے پر بھی پاوندی لگا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جینلسٹ اور نیوز ٹینلز کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں پہ ایک سیاسی پارٹی کو بالکل راندہ درگاہ کر دیا گیا ہے تو میں سوال بس ریپیٹ کروں گا آسے مریر صاحب نئے باجوہ صاحب ہیں یار یہ باجوہ صاحب جو بھی تھے انہوں نے چھ سال میں اپنا ایک جو کریکٹر شو کیا ٹھیک ہے پہلے تین سال میں وہ کچھ اور تھے چوتھے سال میں وہ کچھ اور تھے پانچے اور چھٹے سال میں کچھ اور تھے اور اب بالکل اور نسان ہمیں نگراتے ہیں تو ان کا دو بھی چند مہینے ہوئے ہیں تو ابھی میرا خیال ہے کہ ٹائم دیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو لیگیسی ہوتی ہے جو آپ چاہتے یا نہ چاہتے وہ آپ کے کندے کے آ پڑھتی ٹھیک ہے ہومن رائٹس اور اور نیوز چینلز پر جو پابندی اور وہاں کبھی بھی ایک دن کے لیے ہم ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہر دور میں ہم نے اس کی مخالفت کی ہے اور پھر نیوز میڈیا کو چھوڑا ہے کہ یہاں ہم آدھا دانہ گفتگو نہیں کر سکتے یہاں سوائے ریپیٹیشن کے کچھ بھی نہیں ہے جو جو پریس لیز آئی اس کو چلانا تو یہ تو نہیں سکتا لیکن بات یہ ہے کہ جو فنکشننگ ڈیموکریسی ہے فنکشننگ کنٹری ہے اس میں میں یہ بات کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ میں دا فریڈم آف سپیچ کی بات تو کروں فریڈم آف پریس کی بات تو کروں لیکن میں علیت کو یہ نہ کہوں کہ وہ بھی انصاف کریں جب آپ کی عدالتیں بھی کمپرومائز ہیں جب آپ کے آپ کے نیوز چینل بھی بقیادہ کنڈیشن کیے گئے ہیں کئی سالوں میں اور وہاں اور اس کے بعد سیاسی جماتیں بھی پورے ملک میں جو ہے ایک مذہبی مذہبی گروپ بھی ہر وقت ایک تیار رکھا گیا ہے کہ جب ضرورت ہو بندے انکال لیں گی روڈ بلوک کر لیں گی تو کسی نیسی ایشو پر ان کو بھی انکال لائے جا سکے لیکن پورا ایسا سرکل ہے تو مجھے بتائیے کہ میں کس چیز کی حمایت کروں میں تو اس پورے سیٹ اپ کو اسی لیے میں نے اس کو نام دیا بھی آپ سے پہلے بھی ایک پوڈکاسٹ میں کچھ دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں جب تک ہم سیکلر سیکلر پرینسپلز پر ڈیموکریسی کو نہیں لائیں گے تب تک آپ کچھ بھی نہیں بیٹ کر سکیں گے آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ٹانگ کے اوپر مضبوطی سے کھڑے رہیں ایک ٹانگ کے اوپر آپ مضبوطی سے نہیں کھڑے ہو سکتے آپ کو دونوں ٹانگوں پر مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے پیٹ پیچھے بھی ایک سارا کھڑا کرنا پڑے گا تاکہ اگر کوئی آپ کو پش کرے تو آپ کے پیچھے ایک طاقتور بیک اپ موجود ہو تو وہ بیک اپ جو ہے آپ کو کبھی بھی ڈاغمیٹک پرینسپلز نہیں دیں گے اس کے لیے آپ کو ان پرینسپلز پر جانا پڑے گا کہ فری میڈیا فری جوڈیشری اور فری جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں جو اس وقت ہے کمپرومائزڈ جوڈیشری جو کہ فوج سے بھی ڈر رہی ہو پپولزم سے بھی جو ہے ڈر رہی ہو فیملی سے بھی ڈر رہی ہو اور اس بات سے بھی ڈر رہی ہو کہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد اگر اب وہ وزیراعظم اقتدار میں آیا جس کے خلاف میں نے فیصلہ دیا تو میرا کیا ہوگا میری تری چیزیں بند ہو جائیں گی اور سیاستدان بھی ڈر رہے ہوں کہ اگر ہم نے فوج کا ساتھ نہ دیا تو پھر ہماری جگہ پھر ایک نئی پارٹی کو اچر کیا جائے گا ہمارے لوگوں کو توڑا جائے گا ہمیں نائل کر دیا جائے گا تو ایسے محول میں تو کچھ بھی گینہ ہو سکتا سب اس کے لیے ایک پاکستان کو نئے عمرانی معاہدے کی اب ضرورت ہے تمام پولیٹیکل لیڈرز عوام کے سامنے اس بات کا اطراف کریں کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی ہیں اور ایک ایسے پاکستان کو لے کر چلیں جو سب کا ہو جو اس جگرافیے میں چترال سے لے کر نیچے بلوچستان کے بورڈر تک گوادر تک اور یہاں اپنا پشاور سے لے کر خیبر سے لے کر درواگہ بورڈر تک درمیان میں سارے یعنی اکروس در کنٹری جو پیدا ہو رہا ہے یہاں کا وہ ایکول سیٹیزن ہے کوئی اقلیت نہیں ہے کوئی منورٹی نہیں ہے اور یہ تمام کے تمام تمام پاکستان کے حصہ دار ہیں اور اس کے بعد ان تمام کے لیے جو ہے قانون ایک برابر ہے اور اس کے اوپر عمل ہونا ہونا جب سٹارٹ ہوگا تو یہ بات ہوگی کہ ہم ایک دیموکریسی کی طرف قدم بڑھانا شروع کریں گے اس وقت جو صورتحالہ ہے فریڈم ایف سپیچ کی سب سے زیادہ ضرور تو ہمیں آپ بتائیے کیا آپ اور میں خاص طور پر کیا ہم کھل کر کہیں یہاں پر بات کر سکتے ہیں سوال ہی بیادہ نہیں ہوتا ابھی میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں بڑی ہی پریولیج دیکھ کے کر رہے ہیں یہ گفتگو کسی کو پسند نہیں آئے گی ایک پارڈ کسی کو پسند نہیں آئے گا لیکن بات یہ ہے کہ ان پچیس کروڑ لوگوں کا مستقبل اسی صورت میں محفوظ ہے اس سسٹم ہے وہ ہیڈ لائنز میں رہنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے اور ہمبل ہو کر اپنے فرض کی ادائیگی کی کم کوشش کرتا ہے یہ ایک بدقسمتی ہے یہ ہماری سوسائٹی کا وہ ڈائلما ہے جس کے اوپر میں نے کئی دفعہ سوال بھی پریٹویٹر آکاؤنٹ پر چھوڑا ہے کہ ہم کوالٹی ہومن کیوں نہیں پروڈیوز کر پا رہے ہیں جو ہمبلنس میں رہیں جو ہمبل ہو کر اپنا فرائز کو ادا کریں اور پھر خاموشی سے اپنی پروفیشنل کی چھوڑ کر جب رٹائر لائف گزار سکیں یا اپنے پروفیشنل میں رہیں ہر شخص پاپولر ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے تذکرے کے لیے پریشان ہے اور جو اس کا اپنا کام میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کا کام کرنا چاہتا ہے اصل بھی کیونکہ جس طرح اپنے باتیں کہ ان کو تو لیئر بائی لیئر اگر ہم ڈیک ایسٹر کرنے بیٹھیں کہ سیکلیرزم کیسے آئے گا تمام چیزیں آنا بھی چاہیے یا نہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ اس میں صدیان لگ جائیں گی ہمیں ہی بات کرتے کرتے اور آخر میں ہم کتنی بھی اصولی بات کر لیں آخر میں میرا خیال ہے ہم دونوں متفق ہوں گے پھر پریکٹیکلی ہم نہ ہی سمجھیں خیر اس لیے پھر اس کو کسی اور دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں مجھے یہ بتائیے حسل بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کے پاس تین سال تھے پھر چھ سال تھے انہوں نے اپنا کردار شو کیا لیکن اگر آپ آسیم منیر صاحب کو دیکھیں تو کردار تو انہوں نے شو کر دیا کہ لگتا ہے کہ ہی مینز بزنس آتے ہی وہ کوئی اس طرح کی پبلک ایکٹیوٹی نہیں کر رہے حکومت کے ساتھ بلکل آکر کھڑے ہو گئے ہیں جو حکومت کے اپنے اکنومی کے معاملات ہیں اس میں وہ آ کے تقریریں کر رہے ہیں خان صاحب کے اوپر صاف نظر آتا ہے کہ لکیر لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ ابھی جو آئی ایس پی آئی نے تقریر کی اس میں انہوں نے فرمایا کہ حقیقی سیاسی جماعتیں اپنے کردار ادا کریں اور بات کریں ظاہر ہے کہ وہ پی ایم ایل 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 اور پی پی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اشارہ تو انہوں نے کر دیا ہے کہ وہ وہ پی ٹی آئی کے مخالف خان صاحب کے مخالف ہے اور یہی سیاسی جماعتیں جو پہلے جس تنخواہ پہ کام کر رہے تھے انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کریں گی اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تو بیٹل گراؤنڈ ڈرا ہو چکی ہے اب تو جنگ ہے سروائیول کی اب پاکستان میں ایک نیو ایمرجنگ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی پلس جوڈیشری اس کے مقابلے میں پرانی انسٹیبلشمنٹ ملٹری کی ان دونوں میں سے ایک نے بچنا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ دونوں قانون کے مطابق کوئی پلے ہی نہیں کر رہا ججیز چیف جسٹیس آج کے اور اس سے پہلے اس سے پہلے والے بالکل قانون کے مطابق کوئی کام نہیں کر رہے تھے نازاتی زندگی جو ان کی شو ہو رہا تھا جس طریقے سے پلیٹکل ایکٹیویٹس کرنے سے ملٹری تو خیر بالکل آکے سیاست کے طلاب کے اندر کھڑی ہو گئی تھی ابھی بھی کھڑی ہے اب بات یہ ہے کہ اب وہ جو میں نے کہا کہ ایک سینس آف بٹریل ہے جو ڈیشری میں اور پلیٹکل پارٹی پی ٹی آئی میں ان کے ورکرز ملکہ جانے والوں میں اور وہ اور اس موڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اور ان کے سٹالوارٹ جیتے ہیں تو یہ جو پرانی اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ دھڑن تختہ ہو جائے گی پھر یہ پاکستان کو نئی اسٹیبلشمنٹ لیڈ کرے گی تو بھئی اب تو سروائیول کی جنگ ہے اب آپ کانون آئین اخلاق کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میں تو کسی سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے ہم ایک ڈیفکل ٹائم میں ہیں اور مجھے اور آپ کو اسی لیے آج ہی بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ سٹرٹلی ہمیں سٹرٹلی ہمیں ایکوالٹی کے پرنسپلز پر آنا پڑے گا جو کہ زیارے اگدم تو نہیں آئیں گے تو آپ کے اور میرے لیے بسکلی ٹف ہو گیا ٹف جنگ ہو گیا کہ ججز کا انصاف سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اچھا اس کے بعد ملٹری جو ہے وہ جتنی پہلے سیاست میں تھی آج سے زیادہ سیاست میں ہے اور وہ سیاستدان جو ٹھاروی تمیم کر کے فوج کو سٹپ بے سٹپ باہر نکالنے کی کہ جو وہ شامدانہ ٹویٹ ہیں وہ تو پڑے نہیں جا سکتے اس میں اتنا مکھان اور اتنا شہد ہے اور اس سے پہلے یہی کام عمران خان جو ہے کیا کرتے تھے تو یہ جو الیٹ نے ہمیں آ کے پاکستان کے عوام کو اور آپ جیسے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو مشکل میں کھڑا کر دیا نا کہ ہم تینوں میں سے کس کو سپورٹ کریں میرے خیال ہے ہم تھوڑا سا بیک پہ ہوتے ہیں اور ہم پرنسپلز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان سے سچ بولیں وہ چینل اور وہ وہ صحافی اور وہ چیف جسٹسز جنہوں نے ووٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے تھے وہ آ کے بتائیں کہ ہاں جی یہ ہمارے گروپس تھے ان میں ہم بات کیا کرتے تھے ان میں ہم لوگوں کو جو ہے میسجیز بیجا کرتے تھے کہ کل یہ فیصلہ دوں گا اور آپ نے یہ پیپر آج آج لے گانا ہے آج ہوں کرنا آپ اس کو لے کہیں بلکہ پیٹیشنز تک ان کو وٹس ایپ پڑتے تھے کہ کل ہم یہ کریں گے تو آپ ذرا اس کو آج لے وہ آ کے سچ بولیں عوام کے ساتھ اور آج شمال شریف سمیت سارے لوگ یہ پاکستان کو عوام کو یہ بتائیں کہ وہ جو آپ پہلے برسے سوال کر رہے تھے کہ ان کے پاس وہ پلان کیا ہے کہ فوج کو یہ واپس بیرکس میں بھیج سکتے ہیں کہ فوج اپنے کام کے اوپر پوری توجہ دے اور وہ جو ایک بزنس امپائر بن گئی ہے جو کہ ایک ایسا بیگج ہر آمی چیف کے لیے بن گیا ہے کہ اگر اس کو اٹھاتا ہے تو اپنا بیڈ نیم لیتا ہے اگر نہیں اٹھاتا تو فوج کے اوپر اپنی سٹرونگ کمان کیسے رکھے گا اس مسئلے کو بھی حل کرنا ہے دیکھیں یہ پرابلم بہت مشکل ہیں اس کے لیے یہ صرف کہہ دینا کہ آپ اس کو برا کہیں تو برا اس میں تو کچھ بھی نہیں جائے گا لیکن اس کو وائزلی حل کرنا پڑے گا کسی کو حملہ کر کے یا کسی کو بند کر کے کسی کو ناہیل کر کے یا کسی بلڈنگ کو آنگ لگا کے تو یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے مطالق بس دو سوال پھر میں چاہتا ہوں کہ باقی باقی سٹیک ہولڈرز پر بات کریں مختصرا اگر اسٹیبلشمنٹ کا اتنا کردار ہے جو کہ ہے اس میں ظاہر ہے یہ تو ہمیں وہ موڈرینٹی اور انصاف پر اگر ہم وہ جیسے صحافیوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی کیا برکہ رکھیں اب تو وہ اتنے برہنہ ہو گئے کہ خود کہتے ہوئے شرم خود وہ انباعث ہوتے ہوئے شرم آتی ہے تو پھر یہ جو تین سال بعد یا چھ سال بعد نئے آرمی چیف کو نومینیٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ نظر آتا ہے کہ شاید وہ وزیراعظم کرتے ہیں تو پھر یہ تکلف بھی کیوں یا ان کی طرف سے یہ تکلف بھی کیوں جب ساری ریاست ہی وہ چلا رہے ہیں تو اگلا آرمی چیف بھی وہ خود ہی نومینیٹ کر دیا کریں میں بہت پریکٹیکل ہی کہہ رہا ہوں خود ایسا کیوں نہیں کرتے بجائے ہے کہ یہ چیز اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے اور وزیراعظم کے پاس ہے رکھیں اس طرح وہ تو پھر ریاست کی حیت ہی بدل جائے گی تو وہ جو ہے صدارتی نظام جو ہے وہ اسی کی تو ہے کوشش وہ جس کی بار بار کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی شخص ہو جو all in all ہو اور اس پہ اس کو ظاہر ہے ہم اس کو collect کریں ہم اس کے اس کے election میں مدد کریں selection election جو بھی آپ کہیں اسے تو اس میں ہم اس کے help کر کے پھر یہ وہ اس system کو لیں اسٹالن بن جائیں ہر کوئی یہاں پر اسٹالن بننا چاہتا ہے تو وہ اس کی وہ کوشش ہے لیکن اس میں پاکستان میں یہ problem ہے کہ پاکستان کے عوام آپ ان کو کچھ بھی کہہ لیں collective جو ہمارا character ہے نا ہم سیاسی لیڈروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں ابھی دیکھیں ابھی جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے تو نوجوانوں نے جو ظاہر ہے ایک اچھی امید پر امران کھان کو سپورٹ کر رہے تھے وہ military کی دن رات تعریف کرنے کے باوجود military کی طرف نہیں گئے وہ اپنے لیڈر کی طرف رہے ہیں صحیح یا غلط اس بحث کو ایک دفعہ آپ چھوڑ دیں تو لہٰذا military نے بھی over the time یہ سیکھا ہے کہ ہم نے بھی اگر کچھ کرنا ہے نا تو سامنے فیس پولٹیکل رکھیں گے تو وہ کر سکیں گے اور پولٹیکل فیس کو منہ یہ بتاتے رہنا ہے کہ جب تک ہماری help رہے گی تو تم رہو گے تو میرا ویسے آپس کی آپس کی بات ہے آپس کی کیا یہ جو پبلک بات ہوگی ہے کہ ظاہر ہے یہ پبلک ہوگی وہ یہ کہ میرا نہیں خیال اب یہ زیادہ دیر چل سکے گی ایک ایک چیز ہوتی ہے سرج جب آپ بالکل ایک چیز ختم ہونے لگتی ہے تو آخری بار ایک دفعہ پڑ پڑاتی ہے پاکستان کا step by step gradually ساری سوسائٹی میں یہ جو ہے realization ہو گئی ہے جو آج بچے یہ بات کرتے ہیں نا کہ دیکھیں ہمارے لیڈر میں بینکاب کر دیا پاکستان کا یہ جو سسٹم تھا ہائیبرٹ سسٹم ظاہر ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ ان کو پہلی دفعہ پتا جبکہ ہم تو 20-25 سال سے یہی بات مسلسل کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ ہمیشہ ہائیبرٹ سسٹم پاکستان میں ہوتا ہے اور اس سے جان چھوڑانے چاہیے تو یہ اس بات کو میں تو بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ چلو ایک نئی 67% جو نئی ناصلہ اس کو بھی یہ بات پتا لگے تو لہٰذا یہ سسٹم ہر گزرتے دن کے ساتھ ویک ہوگا اس سارے کچھ میں یہ سلور لائننگ ہے اور اسی میں میں امید کر سکتا ہوں کہ سہسدان مجبور ہوں گے ایک دن کہ وہ اکٹھے ہوں اور کوئی معاشی بہاہدہ پاکستان کے عوام کے لیے نہیں اس لیے کر پائیں کہ تاکہ یہ اپنی کردن جو ہے بچاتے رہیں اس سے شاید ہمارا بھی کچھ بھلا ہو جائے فیلحال تو ان کے ذہن میں ہمارا بھلا شاید آخری بات ہو فیصل بھی اسٹیبلشمنٹ کے مطالعے کے آخری سوال آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہم جس طرح کی انفرمیشن آتی ہے بڑی کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہوتی ہیں فیلحال جو سب سے بڑی کانسپریسی تھیوری کہی جاتی ہے زہرہ اور بھی بہت ساری ہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں لیکن وہ یہ کہ فیض حمید صاحب اصل میں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اصل میں خان صاحب کی کو ڈریکٹ کر رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ آسیم مہنیر صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ نہ بنے اس کے مطالعے کیا رائے ہے آپ کی اچھا دیکھیں یہ جو ذہنہ سوال ہی یہ پرٹیکلوری کسی اچھے رپورٹر سے آپ پوچھیں وہ آپ کو صحیح بات بتائے گا اب میرا تو ایک انیلسید ہے جو ذہنہ رپورٹرز کی مفتگو ان کے باتوں پر ہی ہوتا ہے اپنی ڈریکٹ میدین میں سے کسی سے بھی ایکسیس نہیں ہے لیکن پاکستان کے سسٹم کے مطابق اگر ہم بات کریں تو یہ پوسیبل کیا کوئی شخص یہ بہوش و حواس مان سکتا ہے کہ جنرل فیض امین صاحب جو بھی دو نمبر کام کر رہے تھے غیر جمہوری کام کر رہے تھے وہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے یہ پوسیبل نہیں ہے ہو نہیں سکتا وہ ظاہر ہے جو بھی کر رہے تھے وہ اس وقت کے آرمی چیف کی مرضی سے کر رہے ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا مرضی سے نہیں کر رہے اور اگر ان کی مرضی کے بغیر کر رہے تھے تو پھر پہلے آرمی چیف کو آپ جا کے پکڑے کہ بھئی آپ کے سب سے بڑے سب سے اہمی دارے انٹیلیجنس کے جو ہے اس کا سربراہ کیا کر رہے آپ کو پتہ ہی نہیں تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ وہی صرف صرف کر رہے تھے یہ پورا ایک نیٹورک بنا ہوا تھا جو یہ سارا کام کئی سال سے کر رہا تھا اور بحثنو خوبی کر رہا تھا اور برازہ اور رغبت کر رہا تھا اپنی مرضی منشاہ سے کر رہا تھا اور ان کو لگ رہا تھا کہ دیکھیں جب ایک مفادات کے کہ چل رہی ہوتی ہے تو اس کے ایک سطح نیچے سب اپنے اپنے مفاد کے لیے بھی جنگ کر رہے ہوتے ہیں یا اچھا میں اپنا زیادہ سے زیادہ اپنے لیے بھی فائدہ حاصل کر سکوں تو ظاہر ہے اس انڈرلائن میں اس بیگرونڈ میں سب نے اپنے بھی اپنے فائدے کے لیے بھی کام کی ہوں گے تو وہ اسے انکار نہیں ہے لیکن میں نے یہ سمجھتا کہ وہ ایک شخص قصوروار ہے جیسے 99 کے مارشیلہ میں صرف جنرل مشرف قصوروار نہیں تھے جنرل عثمانی بھی تھے جنرل محمود بھی تھے یہ اور بھی بہت سے لوگ تھے سیاسی لوگ بھی تھے اسی طرح اس میں بھی اس ایک شخص کو الگ کر کے اس کو کھڑے کر دینا کہ یہی قصوروار ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ باقیوں کے ساتھ قصوروار تھے اور ایک لیگسی کے ساتھ قصوروار تھے وہ جو آ رہی تھی پیچھے سے اس لیے اگر آپ نے پکڑنا ہے تو سب کو پکڑیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ سب کو جب تک پکڑیں گے نہیں یہ مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہے گا کیونکہ ابھی پھر اس کو اس مسئلے کو حل کرنے کا پڑ جائے وہ جو میں نے آپ کو آپ کو بتایا نا وہ چیز چیف جسپسیز وہ ججیز وہ صحافی وہ بیروکریٹ وہ آئی ایس آئی کے لوگ وہ پولیس کے اللہ لوگ وہ جو ہے خفیہ ہنداروں کے سربراہان وہ جو ویٹس ایپ گروپس کا پورا دھنگا چلا رہے تھے کیا ان کو کوئی سامنے لے کر آئے گا کیا ان کو کبھی آپ پوچھیں گے ان کو کاؤنٹی بلٹ آپ ٹھہرائیں گے کہ یہ بھئی کس کے کہنے پر آپ کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے اور پھر اس کو بند کرنے کا کیا طریقہ ہے کیا آج کیا جائے کہ وہ بند ہو جائیں وہ تو نہیں اس کے لیے ہو رہا کچھ جب وہ آپ ایک دروازہ ہی بند نہیں کر رہے جس سے کہ جمہوری نظام کے قلاف سازی ہوتی ہے تو پھر میں کیسے مان لوں کہ یہ سسٹم ٹھیک ہونے کے طرف جا رہا ہے مجھے تو سلور لائننگ بہت دندلی نصر آتی ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لیکن کیا کروں سچ یہ ہے ہاں اس میں ایک بات میں ساتھ ضرور کہوں گا کہ دو باتیں میں اس بات کے ساتھ کہتا ہوں یہ نہ سمجھیں کہ میں پوری مایوسی پھلا رہا ہوں جو حقیقت ہے جو دو باتیں ہوئیں یہ کہ جب آپ دیکھیں کہ ہماری الیڈ ایک ایک نومک پیکٹ کی طرف جا رہی ہے تو یہ پہلی اچھی نشانی ہوگی کہ پاکستان اب اس برائی کے گڑے سے اس دندل سے نکلنا شروع ہو گیا ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ جس دن ہمارے سیاسی لیڈر نفرت کی اور کا استعمال یہ مان لینا چاہیے کہ اب ہم ذرا صحیح راستے کی طرف مو پھیرنا شروع ہو گئے ہیں اگر یہ دونوں کام نہیں ہوتے تو آپ اسی deep shit میں ہیں unfortunately اصل بے establishment کے مطالق بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں لیکن stakeholders اور ہیں میں چاہتا ہوں کہ نمائندہ سوال کر لیے جائیں اب خان صاحب کی طرف بڑھتا ہے کیونکہ جنگ جیسے آپ نے کہا ان کے اور establishment کے درمیان ہے یہ بہت ہی ریٹرک سوال ہے اس کا بے تہاشا جواب between the lines دے چکے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہت specifically پوچھ لیا جائے تاکہ ریکارڈ پر موجود رہے خان صاحب کی یا جیسے میں کہا کرتا ہوں خان صاحب کے غبارے میں ہوا establishment نے بھری تھی election سے پہلے ان کو بنانے کے لیے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہے لیکن آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ خان صاحب کا اپنا charisma بھی ہے وہ ہے ہماری society میں دیکھیں نا قائد اعظم کو جو popularity ملی کیوں ملی کیونکہ وہ انگریزوں جیسے دکھتے تھے انگریزوں جیسے بولتے تھے انگریز بادشاہ تھا imperial power تھی اب ایک شخص آگ جو ان کی طرح بولتا ہے ان کی طرح دیکھتا ہے straight tall handsome اور وکیل بھی ہے لاکھوں روپے کماتا ہے اس دور میں تو بہت بڑی بات تھی تو وہ ایسا ایسا ہماری نفسیات میں ہے ہمیں ایسا شخص بہت اچھا لگتا ہے ہاں سب winner ہیں charismatic ہیں گورہوں سے ان کے اس طرح کے تعلقات ہیں اور showbiz کے لوگ بھی ان پر مرتے ہیں اور وہ بولتے بڑا بے کلوف ہیں بڑا دبنگ ہیں تو ان کی personality میں وہ چیزیں تھیں جو عام طور پر صرف سلمٹیز میں ہوتی ہیں سیاسدانوں میں نہیں ہوتی تو ان کا charisma تھا جس نے inspire کیا بے شمار لوگوں کو ایک دنیا کو inspire کیا پھر اس میں ظاہرہ state missionary نے بہت زیادہ تعاون کیا ایک بات یاد رکھیں کبھی بھی state کے طاقتور لوگوں کے propaganda کے بغیر کوئی چیز بہت popular نہیں ہوتی یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص ایک شخص ایک 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 تنظیم state یا state کو شاید ذہن میں لوگوں صرف ملک آئے کسی بھی طاقتور گروپ کی مدد کے بغیر کوئی بھی idea کوئی بھی شخص کوئی بھی تنظیم popular نہیں ہوتی white spread پوری دنیا میں دیکھیں اگر اگر buddhism دنیا میں شاید اتنا زیادہ نہ ہوتا اگر ashoka نہ ہوتا ٹھیک ہے constantine اگر آکے christianity کو اس طرح سے نہ پھلاتا instantanorman empire کے قائم ہونے کے بعد تو شاید christianity اتنی نہ پھلتی اب 80 اور اموی خلفہ جو ہیں اگر ان کا اتنا بڑا رول نہ ہوتا expansion میں تو شاید اسلام بھی اس طریقے سے نہ پھلا ہوتا تو کوئی بھی ideology اگر امریکہ اور western countries یہ اس پہ free world پہ secular approaches کے پیچھے نہ کھڑے ہوں تو یہ بھی اتنا وائٹ سپرنڈ نہیں بھیل سکتے تھے تو یہ ideologies مہت اور کسی شخص کو اس حد تک popular کرنے کے لیے کے پیچھے طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے ان کی help کے بغیر state کی help کے بغیر یہ بہت زیادہ طاقتور لوگوں کی help کے بغیر یہ چیزیں اتنی popular نہیں ہوتی یہ خان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی فیصل بھائی سیاست تو ہے جس سے لوگ کس سے پیار کرتے ہیں اور وہ جب تک لوگ کرتے ہیں تب تک سیاست آتی ہے نہیں دیکھیں خان صاحب کو جس طرح نظر آ رہے کہ انہیں نہ help بھی کر دیا جائے جیل بھی چلے جائیں گے ان کی پارٹی توڑ دی گئی ہے انہیں شاید الیکشنز بے شمار دفعہ با پاکستان میس تو اس سے کیا سیاست دان ختم ہوگی سیاست دان انہیں نئے طریقے سیکھ ہیں ٹھیک ہے سہر وردی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائے جو جنرل ایوب نے جو ساری کلاس کو ختم کر دیا تھا وہ تو دوبارہ اس طریقے سے نہیں امبر سکی ٹھیک ہے لیکن زیاءالحق کے بعد جو سیاسی کلاس اُبھری ہے پیپس پارٹی اور مسلم لیگ جس کو سٹارٹ میں فوج نے خود اس کو نرچر کیا یہ بار بار کے جبر کے باوجود بھی بند نہیں ہو سکی کیونکہ ان لوگوں نے پھر سیکھ سیکھ لیا کہ اپنے آپ کو بچانا کیسے تو اور اگر خان صاحب بھی اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی سیاست کو بھی اپنی پرسیلیٹی کو بھی بچا پائیں گے تو ضرور بچا پائیں گے کیونکہ اس کے لیے جو انگریڈینٹ چاہیے بسک لوگ آپ کے ساتھ ہوں لوگ آپ کو پسند کرتے ہوں نہیں لیکن ان کے پاس اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ ان کے پاس لیز آف لائف بھی نہیں سیونٹی 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 فور کے ہو گئے کتنے ہم زہر سب نہیں مر کتنا زندہ رہیں گے اگر آسیم منیر صاحب چھے سال گزار جاتے ہیں اور اگر یہی جو کبھو کر رہے ہیں نظر آتے ہیں تو کم از کم زہر پاکستان میں کل کو بھی کہا جا سکتا ہے لیکن اسی کو اگر ہم دنیاد بنا کے چلیں تو لیز آف لائف بھی نہیں ہے خان صاحب کے پاس چھے سال اگر یہی معاملہ ہوتا رہا اس سے بڑا مسئلہ کہ پارٹی کا کوئی سٹرکچر بھی نہیں تب ہی دھڑام سے گر گئی پیچھے سکسیسر بھی دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی شخص ایسی سٹوپڈیٹی کر سکتا ہے کہ خان صاحب کی پھر ضرورت پڑ جائے آپ مجھے بتائیے کسی کو لگتا تھا کہ خان صاحب کو ایسی غلطی کریں کہ وہ لوگ جو روندہ درگا وہ سیاسی پارٹیا جو روندہ درگا ہیں ان کی فوج کو پھر ضرورت پڑ جائے کوئی ایک لمحے کے دی یہ بات سوچ سکتا تھا لیکن وہ اتنا بم کو لات مارے گئی اتنی بم کو لات مارے گئی لیکن وہ پھٹ گیا تو تو وہ پھر کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ جو اس کے لیے وائزنس چاہیے جو ہمبلنس چاہیے اس سسٹم کو آٹھ دس سال پر سکون ہو کر چلانے کی وہ اتنی کلیکٹیو شاید ہی کسی میں ہو اللہ کرے ہو کسی میں فیلحال تو ہسٹری پاکستان کی دیکھے تو بڑی کم ہے تو لہذا یہ آپ اس کو انڈر ایسٹریمنٹ نہ کریں گے کسی بھی وقت خان صاحب کے پاکستان کو بامر سے نکال سکتا ہوں انہوں نے وہ آپشن بند نہیں کی آپ داد دے ہیں شباز شریف صاحب کو جب ان کے بھائی ووٹ کو اجزت دو کا نارہ لگا رہے تھے تو وہ ساتھ ساتھ اپنا سی وی لے بھی 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 رہے تھے وہ ایک دن بھی انہوں نے سی وی مسلم لیگ سے مسلم لیگ کو بینس رکھتا تھا کانگرس سے ٹھیک ہے اور ان دونوں کو تھوڑا سا پارٹ کمیونسٹروں کا بھی تھا بہت تھوڑا اچھا اب وہ اس میں ایک اور اسطلاح استعمال کرتا تھا فرقہ ورانہ جب وہ اس نے کسی مسئلے کو حل نہیں کروانا ہوتا تھا تو کہتا تھا دیکھیں یہ میں سب کچھ اس لیے یہ کام کر رہا ہوں مسلم اور ہندو لڑنا پڑے تو آج کل وہ اس استعمال ہوتی ہے ہم بینکرپ نہ ہوتی ہے یہ استعمال ہوتی ہے کہ ہمارا تحفظ بہت خطرہ لاحق ہو جائے گا تو اس کے پردے میں جو تو عمران خان سے انہوں نے تھوڑا سا بیلنس ان کو بھی رکھا ہو گا کیونکہ خان صاحب کو بہت اچھی طرح پتا کہ پی ڈی ایم جہاں غلطی کرے گی وہاں سیکنڈ آپشن تو میں ہوں جیسے کہ پی ڈی ایم کو بہت پہلے سے پتا تھا کہ جیسے تو میرا نہیں خیال کو پلان ہے کیونکہ اگر پلان ہو تو وہ پھر سب کو نصر بھی آئے وہ ایکزیکیوٹ بھی ہو کیونکہ پلان جب ہوگا تو وہ پھر انکلوسیو مطلب وہ سب کو جمع کرنے والا ہوگا وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ میں سب لوگوں کو باہر نکال دوں کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ آپ کو پلان لے کی آئیں اور وہ کہیں کہ میں بس اب سب کو باہر نکال دوں پاکستان جو بھی مسئلے کا حال ہے وہ لوگوں کو ایک جگہ پر ٹیبل پر بٹھا کر ہے اس کے علاوہ نہیں ہے تو اس لیے ایک اور سلور لائننگ جو میں آپ بتاؤ جسے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ پاکستان صحی سیمت میں جانا شروع ہوگا جب یہ بات بھی ہوگی کہ ہم سب ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھتے ہیں اپنی غلطیاں مانتے اور یہ بات عمران خان صاحب کی طرف سے آئے گی تو بھی آپ پہلی دوار پاکستان میں حوپ آپ ایک دوار پھر بہت عرصے بعد دیکھیں گے کہ ہم صحیح سیم جا سکتے خان آپ نے خود بھی کہا خان صاحب نے بھم کو بہت بار لات ماری اگر ہم لسپ بھی ترتیب تو بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں آپ خیال میں سب سے بڑی خان صاحب سے کیا غلطی ہوئی سب سے بڑی غلطی جو ان سے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ریلائے تھا وہ اسٹیبلشمنٹ پر کر لیا اچھا اب اس میں ایک بات ہے کہ آپ نے عوام پر تو ریلائے کرنا ہے لیکن عوام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے اپنے ووٹر پر ریلائے کر اپنے پولٹیکل پاورز کے ساتھ مل جہاں آپ کو مشکل آئے گی آپ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں آپ کو نہیں بھی مشکل تو پارلیمنٹ کو سٹرونگ کریں گے یہ وہی غلطی ہے جو میاں صاحب بارن بھی کرتے تو پارلیمنٹ کو سٹرونگ نہیں کرتے تو خان صاحب کی جو سیاسی جماتے تھیں آپ اختلاف کرتے آپ اتفاق کرتے آپ لڑائی کرتے آپ چکڑا کرتے آپ ان کے ساتھ رہتے کیونکہ آپ ایک براتری ہیں آپ لوگوں کے تمام لوگ آپ ہیں آپ ہیں لوگوں کے نمائند ٹھیک ہے آپ نے اگر اسٹیبلشمنٹ سے پائی کا ایک حصہ لینا ہے اور پاکستان کے عوام کو دینا ہے تو آپ نے مل کر ہی ان سے لے سکتے ہیں تو ان سے جو سب سے بڑی گلتی ہوئی جس کو سمجھنے میں انہوں نے انہوں نے گلتی کی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے علاوہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے کوئی ہمدردی نہیں وہ پاکستان کو صرف اور صرف لوٹنے کے لیے آئے ہیں لہذا ان سے نہ میں بات کروں گا تو اس طریقے سے کروں گا ان کو پہلے دیگریٹ کروں گا ان کو سنب کروں گا ان کو کہوں گا تم تو چوری بچانے کے لیے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو ہاں چوری کے علاوہ مجھ سے بات کرنی ہے تو جب آپ کسی کو یہ کہ بات چیت کی دعوت دیں گے تو اور اللہ لعلان یہ بات کریں میں بہت آپ کو برا انسان سمیت ہوں اور آپ تو پاکستان کے مفاد کوئی کام نہیں کرتے آپ تو چور ہیں آپ تو ڈاکو ہیں تو پھر ظاہر سیاسدان نہیں ہوں جب دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو بہت ریفارمز کرنے آئے اور وہ کہ میں ریفارمز نہیں ہوں میں اچھا جہاز اڑانے کے لیے آئے ہوں لیکن میں پائلٹ نہیں ہوں لیکن میں ایک جنرل نہیں ہوں یہ ہو نہیں سکتا آپ وہی کام اچھا کر سکتے ہیں جو آپ ہیں تو آپ کو ایڈمیٹ کرنا چاہیے کہ آپ ایک سیاسدان ہیں اور سیاسی برادری آپ کی برادری ہے اس میں برے لوگ بھی ہوں لیکن آپ کی برادری وہ ہے اب دیکھیں اگر خان صاحب سیاسی جمعتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج پاکستان کو اس کو دیکھ رہے ہوتی ہم اور آپ بڑے خوش ہوتے اور آج ہم دیکھیں کتنے پریشان بیٹھے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو نواز شریف تھے نواز شریف کون سا پارلیمنٹ کو عزت دیتے تھے لیکن جب ان کے خلاف دھرنے سٹارٹ ہوئے تو وہ تو سارے کا سارا جو تھا وہ آسوزرداری کے خلاف کمپین تھی ان کی 2013 کا کہ جناب مجھے وورڈ دو ورنہ آسوزردار یہا جگا عمران خان کو وورڈ نہ دینا عمران خان کو وورڈ دو تو اس کا مطلب ایک آسوزردار یہا جگا اسی طریقے سے الیکشن جیتے تھے تھے لیکن الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے آسوزرداری کو ورکنگ ریشنشپ ان سے ایک اچھا قائم رکھا جس کی وجہ جب دباؤ آیا تو پولٹیکل پاورز ان کے ساتھ کھڑی ہوگی نواز شریف کو بچانے کے لیے نہیں اس لیے تاکہ کل کو ہمارے اوپر بھی ملٹری سے آئے دباؤ تو ہمارے ساتھ بھی پولٹیکل کوئی چاہ کر بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکا اس میں ایک اور چیز دیکھیں اگر ہم خان صاحب کا موقف دیکھیں تو وہ کم از کم اگر ہم آن دو فیس آف ایٹ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ منافقت میں کیوں کروں کیا ان لوگوں کی کرپشن یا کم از کم کرپشن کا الزام یا کم از کم کرپشن کا تاثر ہے جی بلکل ہے کیا ان پر سٹوریز نہیں کی کہیں پرنسس اینڈ پلی بوائی اور کیا کیا نواز شریف صاحب کے مطالق کیا انہوں نے یہ سب کیا کیا انہوں نے اپنے مفادات کے لیے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اسیمبلی توڑی اگر اپنی پارٹیز کے نمائندوں کو یہ لوگ نکال دیتے ہیں جب کوئی ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں مفتا اسماعیل وغیرہ ان کے ساتھ ان سیاستداروں نے کیا کیا نہیں کیا تو خان صاحب کی ہائی مورل پوزیشن نہیں تھی کہ میں ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہوں گا جو کہ پاکستان کا حال ہے وہ انہوں نے تو کیا ہے ہائی مورل سٹوریاں چھپی ہوئی ہیں یہ کہ کر آپ جس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ لے رہے ہیں اور ان سے مل رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں اور ان کی بیٹ لے رہے ہیں وہ تو ان سے زیادہ کرپٹ ہیں ان کے جرائم ان سے زیادہ گھنونے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سیاستدانوں کے بارے میں تو نہیں ہے کیا اس سے بڑا کرائم کوئی انسانی تاریخ میں پاکستان کی ہنسٹری میں اتنے بڑے کرائم پاکستان کے سیاستدانوں کے ہیں جتنے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جرنرلز کے ہیں کیا نہیں ہے پاکستان میں مارشالاؤں کے بیچ جو نائن صافیاں جو کرپشن کی گئی ہے کیا وہ اس سے بڑی کرپشن کسی ایک سیسدہ نے بھی کی ہے مجھے بتائیے کسی نے نہیں کی نا تو لہذا موریلٹی جو ہے ہائی مورل گراؤن جو ہے وہ سیلیکٹیو نہیں ہو سکتا وہ اگر آپ نے ہائی مورل گراؤن لینا ہے تو اپنے عوام کے ساتھ لینا یعنی اگر آپ نے کہیں کمپرمائز کرنا ہے تو وہ آ کر آپ نے عوام کے ساتھ کرنا ہے کہ میں نے میں ان سارے کنٹری میں سارے ملک میں یہ چیزیں بہتر کروں گا اور ان چیزوں پر سب کا ساتھ چاہوں گا یہ بات بات کہنے کے بعد آپ نے سب سے تعامل لینا ہے سب کو گریس دکھانی ہے یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ میرے علاوات تمام لوگ پاکستان کا بھلا نہیں چاہتے میرے علاوات کوئی شخص پاکستان یہ نہیں مانی جا سکتی ایسا نہیں ہوتا ایسا possible نہیں ہے چند ایک شخص تو ہوں گے اپنے مفادات کی وجہ سے جیسے آپ کی گردن میں کسی نے تھندہ ڈالا ہوگا ہے تو یہ بات یہ نہیں اب آباس اپنا کچھ بھلا ضرور چاہتا ہوگا لیکن میرا برا چاہنا ایسی بات نہیں تو بات یہ ہے کہ ہائی مورل گراؤنڈ سیلیکٹیو نہیں ہوتا فیصل بھئی یہ بتائی ہے کہ کیا خان صاحب نے خود کو اور اسٹیمیٹ کر لیا تھا اور اسٹیٹ کو اسٹیمیٹ کر لیا تو خان صاحب نے خود کو اور اسٹیمیٹ کیا دیکھیں جو سب سے اہم چیز ہے جس کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں تاریخ کی ساری ریسرچ یہ ہے کہ ہر لڑائی کے پیچھے چھپا ہوا جو ایک انصر ہوتا ہے اور ہر دوستی کے پیچھے چھپا ہوا ایک انصر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اعتماد جب آپ اعتماد لوس کر دیتے ہیں ایک دوسرے کا تو وہ پھر باتوں سے بلڈ ہو نہیں سکتا تو یہ اعتماد خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ پہ اور اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب پہ لوس کر دیا تھا اون اپوزیشن جماعتوں نے بھی انہوں نے اپوزیشن جماعتوں پر لوس کر دیا تھا اور اعتماد ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ گر جائے تو پھر جلدی بلڈی ہوتا یہ جو آج کل پی ٹی آئے کے لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے وہ خود کہتے ہیں ہمارے ضمیر کی آواز ہے تو میں وہ دو ہزار ایک کا شورہ افاق جمعہ دہرانا چاہوں گا یہ ضمیر کی آواز یا جنرل ضمیر کی آواز ہے نہیں نہیں یہ ظاہر ہے یہ یہ ہو نہیں اس کے پیچھے یہ کچھ خوف ہے اور ظاہر ہے کچھ ان کے کیے ہوئے اس طرح کے کام ہیں جن کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ورنہ آپ کے کلاب یہ شروع ہو جائے گا اب دیکھیں نا یہی تو ساری ساری افسوسنگ بات ہے یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ دباؤ کے تحت سیاسی وفاداریاں تبدیل نہ کی جانے چاہیے اور نہ یہ ہوتی ہیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی سپورٹ کی جائے اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ باہر آ کے بتائیں نا کہ یار ہم سے صحیح طور پر بات بتائیں کہ ہمارے اوپر دباؤ کیا تھا اچھا ٹھیک ہے میں اس بات کا دوں گا تھوڑا مارجن کہ سب اتنے نہیں ہوں گے دلیر لیکن یہ جن باتوں پر انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے اور جو ان کو لوگ کر رہے ہیں یہ جنہائم سوکار تو ان کے پہلے بھی تھے اس وقت اب ان کے ساتھ کیوں تھے تو ہمیں اس پور وشیس سائیکل سے جان چھوڑانی ہے کہ ایک ادارہ خاموشی سے بیٹھ کے لوگوں کے بیٹ ڈیڈز کا رکارڈ رکھ رہا ہوتا ہے عدالتیں بھی ساتھ ملی ہوتی ہیں وہ اس وقت کچھ نہیں کرتی اور تمام فائلیں اس وقت تک کیلئے جمع ہونے دیتے ہیں جب ان کو استعمال کیا جا سکے جب ہمیں ہمیں ضرورت پڑیں ٹھیک ہے اور جو مقدمات کسی کے خلاف بنیں گے ان کے فیصلے بھی اس طرح سے ہمیں لے کر آنے ہیں کہ جب چاہے اس فیصلے کو ختم بھی کیا جا سکے اور جب چاہے اس فیصلے کے اوپر کسی کو سزا بھی دی جا سکے تو یہ جو سارا وشیس سائیکل ہے نا اگر پیچ میں سے میں ایک جگہ سے اس کو پکڑ کے یہ کہوں کہ یہاں سے یہ غلط ہے تو یہ ایک مکمل بات ہو یہ پورا سائیکل میں اس کے خلاف بات کروں گا یہ سائیکل ہی ختم ہونا چاہیے اگر ان لوگوں نے کوئی جرائم کیا تو عدالت میں جا کے اور اوپن ٹرائل کے ذریعے سب کے سامنے وہ چیز ختم ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ایک شخص غائب ہے وہ باہر آیا اس نے پریس کانفرنس کیا اور یہ جو لوگ آج اس بات پہ افسوس کر رہے ہیں چند سال پہلے اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ فلاں بھی مارسات مل گیا فلاں بھی مارسات مل گیا اس وقت بھی کچھ اس سے ملتے جو تھی گیم ہو رہی تھی اب ذرا اس کی انٹینسٹی زیادہ اس لئے آپ کو آپ کو لگتی ہے کہ ایک تو انٹینسٹی زیادہ ہے بھی دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پھر دوبارہ میں نفذ اعمال کروں گا سنس آف بیٹریل بھی ہے ان کو جو پھر اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں تو آپ نے یہ بتایا تھا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ جب آپ کسی کے دوست جب رہی ہوں تو وہ آپ کے ساتھ اگر آپ کو لگے کہ اس نے مرسا دھوکا کیا تو اس پر غصہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تصبی آخری چیز مجھے یہ بتا دیجئے کہ خان صاحب نے آپ کے خیال میں کچھ سیکھا ہے پورے محمد سے بڑا مشکل question بہت مشکل question سیکھا ہے جو سیکھا ہے وہ میں آپ کو میرا خیال ہے کہ سیکھنے کے لیے تھوڑا سا تھوڑا سا ٹھہراؤ چاہیے تھوڑا ٹھہراؤ چاہیے تھوڑا وقت بھی چاہیے تو میرا خیال ہوگا کہ کوئی بڑا لیڈر دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو بہت کسی چیز کی جلدی رہی ہو تو اس وقت جو کہتے ہیں ہم ہونے کہ کسے سبھی ہو چکے تمہیں کھو چکے تمہیں کھو چکے تو بات یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے خان صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا بیک فوٹ پہ جا کہ تھوڑا سا غور کریں کہ کون سے ایسی باتیں تھیں جو جن سے وہ پاکستان کی زیادہ بہتری کے لیے کام کر سکتے تھے لوگوں کو ساتھ ملا سکتے تھے اور یہ جو ہیٹ پاکستان میں کریئٹ ہوئی ہے اس کو تھوڑا کونڈ ڈاؤن کر سکتے تھے تاکہ پاکستان کے لیے تقریر کرتے ہیں ہر روز ایک تقریر کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پولٹیکل لیڈر کو جو ہے اس طرح مسلسل بولنا چاہیے تھوڑا سا آپ نے آپ کو سپیس وہ دہیں گے تو میرا خیال ہے ضرور یہ بات ریالائز کریں گے ضرور یہ بات گوھر کریں گے کہ ان سے کہاں گلتی ہوئی ہے کون سا مور ان سے غلط مر گیا اور پاکستان کو یہ دن دیکھنا پڑا ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوئی ہے میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ صرف ان سے غلطی ہوئی ہے ظاہر ہے وہ لوگ جو ان کو لے کر چل رہے تھے اور پھر ایک دم انہوں نے نیچے سے کارپٹ کھینچ لیا ان سے بھی غلطی ہوئی ہے لیکن ہم خان صاحب سے اس لیے میری امید زیادہ ہے کیونکہ وہ پولٹیکل لیڈر ہیں اور عوام کا تعلق پولٹیکل لیڈرشپ سے ہی ہوتا ہے وہ انہی سے سوال کر سکتے ہیں اور انہی سے امید بان سکتے ہیں میری امید تو بالکل جرنیلوں سے نہیں ہے میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ جرنیل خود ایک مسئلے میں ہے اور ایک جس کو میں نے بالکل آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ وہ مسئلہ کیا ہے اور کیوں اس سے پس میں آ کر سارے کے سارے پاس گئے ہیں ہر نیا آرمی چیف اس مسئلے میں آ کر پاس جاتا ہے تو اس مسئلے سے ان کو نکالنے کے لیے بھی ان کو بھی ہیلپ چاہیے بالکل ایسے جیسے ایک مریض کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اور اس کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ مجھے ہیلپ چاہیے لیکن اس کو ہیلپ چاہیے تو یہ ہیلپ خان صاحب کو خاصل زرداری کو نواز شریف کو فوج کو دینی پڑے گی اور اس سب کے لیے ان سب کو تھوڑی تھوڑی اپنے اندر غلطیاں تلاش کرنے کے لیے اس چاہیے ظاہر ہے آج کل وہ حکومت میں نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا ٹائم دیں خود کو اور میرا خیال ہے کہ اب ایک اگر ہیومن اینگل سے میں بات کروں تو کوئی شخص کتنا بھی سٹرونگ ہو تو بھی بچوں سے دوری ایک فیملی لائف سے دوری آپ کو بہت نورمل انسان نہیں رہنے دیتی تو تھوڑا سا آپ نورمل ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کا سیکھنے کا ہے جس طرح سے پورے پاکستان کو پوری نیشن کو بہت فائدہ ہوگا حسول بھئی اب جوڈیشری کی طرف چلتے ہیں پھر پی ڈی ایم پیس کو کلوز کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے زیادہ وقت نہ لیا جائے آپ کے خیال میں جیسے آپ نے کہا بھی سپیسیفکلی کہ اب یہ نیکسس نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں جوڈیشری اور خان صاحب ایک ساتھ کھڑے ہیں تو یہ اچانک جوڈیشری کو کیا ہوا ہے کہ پرو عمران خان ہو گئی ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بی ٹیم ہوا کرتی تھی جوڈیشری یہ اچانک کیا ہوا ہونے اچانک یہ ہوا کہ ہم یہ اس کا جواب بڑا خطرناک ہے خطرناک ہے کیونکہ اندر ایک اس طرح کی کی دویجن تھی کہ جس میں اس کو جوڈیشری کو بھی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے آپ اگر سمجھیں گے کہ یہ بڑے اماندار لوگ ہیں تو پاکستان جو یہ سمجھے گا کہ آپ کی ججیز ہائر چڈیشری سپریم کورٹ یہ ججیز کو اماندار ہیں اور جو کر رہے ہیں اپنے ضمیر کے مطابق قائن اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو جب لوگ جن جج چیمبر سے آئے ہوتے ہیں ان کی وفاداری اس چیمبر سے ہوتی ہے ان لوگوں سے ہوتی ہے ہم تو بڑے بڑے صرف صرف ایسی لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ تو جن جبوں سے آئے ہوتے ہیں پہلے ان کے مفادات کو سرو کرتے ہیں اپنے مفادات کو سرو کرتے ہیں اپنے ججیز بنواتے ہیں چیمبرز ان کے لیے لوبنگ ہوتی ہے وقی لوگوں کے لیے لوبنگ ہوتی ہے اگر یہ یہ کچھ بھی اماندار لوگ ہوئے ایک چھوٹی سی بات ہے ان کے دفتر کے باہر جج کے دروازے کے ساتھ رجسٹرار جس طرح لوگوں سے سائلوں سے پیسے پکڑ رہا ہوتا ہے اپنے سے چند فٹ کے فاصلے پر تو یہ انصاف دینی پارے تو میں کیسے مان لوں کہ یہ انصاف کر رہے ہیں انصاف کو تو آپ کو اور مجھے چاہیے انصاف تجھے ایک کمزور آدمی یہ تو ہر وقت طاقتور لوگوں کی گیم میں ایک پلئیر بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ جانے کی تو اس وقت میرا خیال ہے کہ جوڈیشری کسی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی جج اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت طاقت کا کون سا دھڑا ہے جس کے ساتھ جانے میں فائد ہے کیونکہ ایک ڈویزن تھی تو اس میں اس کنفیزن سے کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں اب جیسے جیسے وہ کنفیزن دور ہوتی گئی تو اب وہ بہت سے سٹیپس لے بھی چکے تھے اب ان سٹیپس سے بیک کیسے ہوا جائے یہ بھی ایک ان کے لئے پرابلم ہے بہت سے ایسے جج بھرتی کر بیٹھے تھے جو پہلے اور وجہ سے برتی کیے گئے اب ان کا کیا کیا جائے بہت سے فیصلے دے بیٹھے گئے تھے اب اس تاریخ والیکشن کروائیں اب یہ اتنی حمد دی تھی کہ اس فیصلے پر انسسٹ کر سکے تو یہ بات ہے تو یہ کسی کے پرو نہیں ہوئے کسی کے اگینسٹ نہیں ہوئے یہی جج تھے جنہوں نے عمران خان کے لئے راتیں کھول لی تھی اور یہی جج ہیں جو آپ کو دو دن پہلے تک آپ کو یوں اب ان کی حمایت میں ہیں تو بسیکلی یہ بھی اپنے مفادات کے اثیر ہیں جانے کا ان کے وقت ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے تو ہمارے مفادات زیادہ سے زیادہ میٹر سرگ ہوں گے عمرتہ بندیال صاحب جو ہمارے آج کا چیپ جسٹس ہیں آپ ان کا کردار کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ وہ بلا بھی لیتے ہیں بلانے کا دیکھیں اب بلانے کی کہانیاں پاکستان جس حال پر ہے جس نے بلانا ہے بلالے جس کو بلانا ہے بلالے کیا فرق پڑتا ہے جب یہ ملک ہم سب کا ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے گورن نہیں کر پا رہے تو یہ صرف میرا میرا نقصان تھوڑی ہے یہ تو سبھی کا نقصان ہے وہ کہتے ہیں کہ حاصلیں کن ہیں یہ جہان مقافات حاصلیں کن ہیں یہ جہان خراب یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں تو وہ جو اتنی اجلت میں آپ نے ملک لے لیا اور آپ سے ہر چند سال بعد آپ کو سمجھ آتا ہے یہ ڈس فنکشن ہو گیا تو اس کو ٹھیک اگر آپ نہیں کر سکتے اور لوگوں کو آپ بلاا کے زبار بند کر دییا تو اس سے کیا فرق پڑے گا امرتہ بندیال جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں پھر مجھے میں کیا بتا سکتا ہوں کیا کر رہے ہیں مجھے تو جو فیصلوں سے اور ان کے چیزوں سے نظر آ رہا ہے وہ میں نے آپ کو یہ سامنے ارز کر دیا اور جو آپ نے کہا کہ عمومی طور پر یہ پاور گین کا حصہ ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں اور خصہ کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ تو extension تک چاہ رہے تھے تو یہی رائے آپ کی کالی فائد عیسیٰ کے بارے میں بھی ہے جو کالی فائد عیسیٰ بھی آئے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اب وہ آئے نہیں ہے اب وہ چیف جسٹس بھی نہیں بنے لیکن آپ دلچسپ بات دیکھیں کہ یہی وہ شخص ہے ابھی ڈیڑھ سال سال پہلے تک ڈیڑھ سال بھی شاید میں زیادہ عرصہ کہہ رہا ہوں establishment کا پورا زور تھا کہ کسی طریقے سے ان کو ہٹا رہی جائے آج وہ establishment کی اتنی ضرورت ہے اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ you can't imagine مطلب ویٹ کیا جا رہا ہے کہ کب وہ آتے ہیں تو اب دیکھیں وہ آئیں گے تو کیا ہوتا ہے فیلال تو ظاہر ہے ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں ان کے دو فیصلے میرے سامنے بہرحال ہیں جو انہوں نے اس وقت دیئے جب military establishment پوری طاقت میں تھی تو وہ دونوں فیصلے انہوں نے جو دیئے وہ انصاف پر ببنی تھے انہوں نے جو دھرنے کے اوپر انہوں نے فیصلہ دیا کہ انکواری کی جائے کہ یہ ان کو کیسے بڑھنے والے کون تھے اب آپ کو بتایا مسرہ تو اسی جگہ سے سٹارٹ ہوا تھا تو اس کے بعد بھی وہ ان کا کنڈکٹ یہ رہا ہے کہ وہ وہ اپنی لائن لیتے ہیں اور اس پر پھر کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے خلاف ساری انکواری کا بھی جس طرح سے سامنا کیا انہوں نے ان کے وائس میں وہ کہ آسان کام تو نہیں تھا لیکن یہ تو ایک پارٹ ہے اصل پارٹ وہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا اصل میں تو تب پتہ چلتا جب اس کے پاس طاقت آتی تو وہ بھی آئیں گے تو ظاہر پتہ لگے گا ابھی میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بارے میں فیصل بھائی یہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے اسے کلیشیٹ سوالیں لیکن میں چاہتا ہوں جیسے میں بار بار کوشش کرتا ہوں کہ ریکارڈ پر چیزیں آ جائیں نواز شریف صاحب کے خلاف جس کیس میں انہیں نا اہل کیا گیا اپنی خیال میں غلط کیا گیا تھا اب تو خود کہہ رہے ہیں ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کیا گیا اس کی یہ پوچھنے کی وجہ میری یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جب چاہتی ہے جیوڈیشیٹی کے ساتھ مل کر کنچند لوگوں کو نا اہل بھی کر دیتی ہے پھر اہل بھی کر دیتی ہے تو یہ بھی ہمیں سمجھائیے آپ کی خیال میں پاور گیم میں چلیں سیاستدانوں کا تو مفاد ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جیوڈیشیٹی کا کیا مفاد ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا حج نتی ہو کر رہے ہیں ہاں بھائی یہ وہ بنیادی سوال ہے جو میں بار بار کرتا ہوں کہ ہیومن ہمارے ہاں ہیومن کوالٹی اچھی نہیں ہے یہ اس کا سبب تلاش کر رہے اور اس کا حل تلاش کر رہے اور اگر کبھی آپ اس ایشیو پر مجھ سے گفتگو کرنا چاہیں تو میں اس کے لئے تیار ہوں بات یہ ہے کہ لوگوں کے آپ حیران ہوں گے کہ کتنے چھوٹ چھوٹے مفادات ہوتے ہیں یعنی جنرل باجہ صاحب نے صرف اپنی ایکسٹینشن کے لئے اس پچیس کروڑ لوگوں کا مستقبل دعو بھی لگا دی یعنی اپنے تین سال کی چند اور تنخواہوں کے لئے چند اور ٹھیکوں کے لئے ایک اچھی پینشن کے لئے چند لاکھ روپے چند کروڑ روپے کے لئے اس شخص نے پورے ملک کا ستیہ ناس کر دیا آپ کے سوشل فائبر کا آپ کے پولٹیکل کلاس کا ایک ملک کے جو جیسی تیسی بھی اس میں جمہوری روایت بن رہی تھی اور آفری نے ان لوگوں پر جنہوں نے نائن میں لگ کے ان کو ووٹ دیا یعنی جس فرما برداری سے وہ لوگ جو ووٹ کو عزت دو کنارہ لگا رہے تھے انہوں نے بغیر کوئی شرط رکھے بغیر کوئی بحث کروائے ان کو ووٹ دیا پیپلز پارٹی سمیت ملکہ شرمناک بات تھی ہم سب کے لئے وہ لوگ جو جمہوری پروسس کی سیکلر ویلیوز کی بات کرتے ہیں ہم سب کے لئے شرمناک بات تھی کہ یار یہ پولٹیکل کلاس جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں یہ ان کا کرتا رہا ہے تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ ججز کا کیا مفادات ہوتا ہے مفادات ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ چھٹ چھٹی چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں صرف ایکسٹینشن کے لئے اتنا طاقتور شخص یہ بقاب کر سکتا ہے تو ججز کیا ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں ان کا ساکر بن سار کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بھی فیملی ایشو تھا کئی جنوں پر میں کیا ان کو ریپیٹ کروں بہت میٹیا میں آ چکا جس کے لئے وہ مفیصلے کرتے تھے لوگوں کو یہاں پر جو ہے بلاتے تھے ان کو ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز ہسپٹلز میں جا کے چھٹے مارے کیا ضرورت ہے ایک چیف جسٹس کو اس کے پاس اتنا کام ہے اتنے کی سپنڈنگ ہے لیکن وہ ہسپٹلز میں جا کے چھٹے مار رہا ہے شیخ رشید کے ساتھ جا کے سیار کر رہا ہے افتدا کر رہا ہے اسی طرح افتخار چودری کا آپ کو آپ کو یاد ہوگا کتنی کوشش انہوں نے کی ملک ملک ریاض کو کھینچنے کی اور بعد میں آپ کے سامنے کیا سٹوری آئی ان کے بیٹے کے ایشوز تھے تو بھائی یہ ایشوز اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ جب آپ کے سامنے وہ ایشو آتے ہیں کہ یار یہ بات تھی جس کے لیے وہ یہ کام کر رہے تھے تو آپ دائیں دیکھتے ہیں بھائیں دیکھتے ہیں اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار اس شخص کو بس اتنا چھوٹا سا مفاد تھا اس کا جس کے لیے اس نے اتنے بڑے ملک کا اتنے اتنے ایک فیچر فیچورسٹک پرابلم اس نے کریٹ کر دیئے اس نے مائنز بچھا دی اس ملک کے 25 کروڑوں کے راستے میں کہ ہم ان کو بھکتے جا رہے ہیں بھکتے جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں افغان جنگ میں جانے کی کوئی ضرورت تھی لیکن اس نے جنگ میں جا کے پاکستان کی پوری جنریشن تباہ کر دی اس کے بعد اس میں سے نکلنے لگے تو ایک اور صاحب نے آ کے پوری پوری قوم کو ایک نئے کام پر ایسے لگایا کہ وہ جو ہم نے پوری نسل ایک جہادیوں کی تیار کی تھی اس کے نیچے سے انہوں نے کارپٹ کھینچا اور ان کو بھی ایک بیٹریل فیل ہوا پھر اس کا اس کے انتیجہ بھی ہم سب کو بکترہ پڑا دونوں نے جنرل جیو لکھنے بھی اور جنرل شرف نے بھی کس لیے یہ کام کیا اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے تو اسی طرح کے مفادات جیس کے ہیں مجھے پرٹیکلرلی میں یہ نہیں بات کر سکتا کہ اس چیف جیسٹیس کے کیا مسائل نظار ہے جب یہ ریٹائروں میں تو سامنے آ جائیں گے کچھ رپورٹرز کو شاید اب بھی پتا ہو لیکن اب چونکہ بہت سی ہو رہی ہیں باتیں تو ان کا انیلسز کرنا تھوڑا مشکل ہے میں جو کہ ہسٹورین ہوں اور اس سینل سے چیزوں کو زیادہ دیکھتا ہوں تو میں تھوڑا اس کے لیے ریٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے پرسپیکٹوی درہ سامنے آئیں تاکہ مجھے پھر اس میں انیلسز کر کے میرے لیے آسانی ہو کہ میں یہ چیک کر سکوں کہ موسٹ لائکلی کیا ریزن تھی اس کے بیچے بس پی ڈی ایم پہ بات کر کے پھر آخری یومن کوالیٹی پہ بات کر کے سے ختم کرتے ہیں پی ڈی ایم آپ کے خیال میں اس وقت اپنے مفادات کی جنگ ریٹ رہی ہے جو وہ آسے مونیر صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اب ان کا ماؤت پیس بن کے حکومت کر رہی ہے اور ان کا بھی کوئی لانگ ٹرم پلان ہے کہ اس طرح کر کے کوئی اپنی زکاری گین کی جائے اب دیکھیں ہر ایک ہی اپنی اپنی جو ہے کونسٹوینسی ہے جو کہ اسے چھن گئی ہے ٹھیک ہے کے پی کے جو ہے اور بلوچستان کا بہت سا ایریا مولانا فضل الرحمن کی بڑے عرصے سے کونسٹوینسی تھی پنجاب کا اربن ایریا میانواشریف کا تھا ایریا سندھ اور کراچی جو ہے وہاں پر پیپرز پارٹی اور ایمکن تھی اچھا اب ان سب کو یہ ہے کہ تمام جو ہے اپنی پیپری کونسٹوینسی میں ویڈ ہوئیں اب ان کو تھوڑا گرون چاہیے بیک ان کو پھر اپنی گرون چاہیے اسی طرح ملٹی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے بہت بڑا پپلر بیس جو کہ یوت میں ہر یوت ان کے ساتھ ہوتی تھی وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں اور انہی کے اپنی گلتیوں کی وجہ سے نہیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ تمام لوگ اپنے مفادات اور جیوگرافی کے اسیر ہوتے ہیں اور اپنے ان کے بینیفٹس ہوتے ہیں اس کا قیدی ہوتا ہے تو اس مجبوری میں یہ سب ساتھ ہے ورہا آج بھی اسٹیبلشمنٹ کو بہت اچھی طرح سے بتا ہے کہ اس کا پہلا اس کا مخالف ہے جیسے ہی سٹرونگ ہوگا وہ ان کو بیک کرنے کی کوشی کرے گا وہ اپی ڈی ایم ہیں سب سے پہلے جیسے انواز شریف واس وزرداری کو موقع ملے گا وہ ذرا زبین دوبارہ گین کریں گے سٹینٹھ گین کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستان جو یہاں کی پائی ہے یہاں کے وسائل ہے اس کا حصہ اپنا حصہ انہوں نے کس سے چھیننا ہے پاور کا حصہ انہوں نے کس سے چھیننا ہے اسٹیبلشمنٹ سے لینا ہے اور ان دونوں کو بھی پتا ہے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کو ہماری ضرورت ہے جیسے ہی ہماری ضرورت ختم ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ سٹرونگ ہوئی تو ان کا پہلا وار بھی ہمارے اوپر ہی ہوگا تو لہذا یہ ایک مجبوری کی شادی ہے اسی لیے ہر کوئی گراؤن کے اوپر اپنے پاؤن جبا کے بیٹھا وہ چھوڑ نہیں رہا گ رہا ہوں وہ یہ بات مسلسل بتا رہا ہے کہ میں میں نے میدان نہیں چھوڑا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں حصل بھی سیاست تو اپنی جگہ سہر ہے گراؤن ریگین اپنی جگہ تمام چیز ہیں دیکن جو خان صاحب کے خلاف ایک حد سے زیادہ بڑھ کر اب تو وکٹمائزیشن کی صورت ہو گئی ہے یہی معاملہ زرداری نے بھی فیس کیا ٹالپور صاحبہ نے فیس کیا نماز شریف میں بدرجہ اتم کیا تو انہیں اس کا بھی احساس نہیں ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے جس طرح آپ نے ہمیں سکھایا کہ یہ پلٹ کر ان کے اوپر دوبارہ آئے گا کیونکہ ابھی یہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اچھا پلٹ کر آنا نا یہ تو ہے نا ایک پویٹک جسٹس ایسا نہیں ہوتا ایسا ہی ہوتا ہسٹری ہمیں یہ بات نہیں بتاتی بعض اوقات بعض اوقات ہوتا ہے ایسا بعض اوقات نہیں ہوتا پویٹک جسٹس صرف کتابوں میں نوولز میں ہوتا ہے ہسٹری اس کا ثبوت نہیں دیتی کہ جو برا کرے اس کے ساتھ برا ہو ایسا نہیں ہوتا رینڈم ہے بعض اوقات ہو جاتا ہے بعض اوقات نہیں ہوتا اچھا بلکہ اس کے اُلٹ ہوتا ہے کہ کوئی انسان بہت اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ اینڈ پر بڑا برا سلوک ہوتا ہے اور وہ بیچارہ پیشت آتا ہی رہتا ہے کہ یا جی میں ساتھ کیا ہو گیا میں نے کیا سوچا تھا اور میں ساتھ میں نے لوگوں کے ساتھ تو نہیں میں نے برا کیا تھا میں ساتھ برا ہو گیا اور بعض لوگ بہت برا کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ترہ برا لگتا ہی ہوتا ہے اگزمپلز جو ہیں آپ سٹالنگ کی اگزمپلز لینے اس دن جو ظلم ڈھائے دنیا پر اپنے لوگوں پر خاص طور پر تو کیا کیسا انجام ہوا اس کا کوئی ایسا خاص برا انجام نہیں ہوا اچھا روسو جو کہ مورٹن ورنڈ کا اس فریڈم او سپیچ کا اس ریولوشن کا بانی جو اس وقت دنیا میں ہے اس کا باپ بننا جاتا ہے اس کی بیوی اس کے مرنے کے چند سال بعد کتار میں لگی وی بھیگ مانگا کرتی تھی تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی کوئی پویٹک جسٹیس نہیں ہے دنیا میں یہ بات تو آپ تاہ کر لیں جسٹیس ایز ہیومن پروڈکٹ جو ابھی بہت پون پون چل رہی ہے ان فینسی میں ہے اچھا اب آپ نے یہ بات کی کہ انہوں نے ہسٹری سے سبق نہیں سیکھا بھائی ہسٹری سے دنیا سبق سیکھ لیں ایک اجازت دیں گے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا سوال صحیح طرح کنوے نہیں کر سکا تاکہ آپ اس کو ساتھ ہی جواب دی دیجئے جب میں نے یہ کہا کہ پلٹ کر آئے گا تو میں کوئی افسان بھی بات نہیں کر رہا تھا میں اس طرح کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ جب آپ ایک کے خلاف استعمال ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی خاطر جمع رکھئے کہ پھر کوئی اور آپ کے خلاف استعمال ہو جائے گا تو اس طرح جب ابھی یہ خان صاحب کے مطالق اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے تو کوئی نئی اسٹیبلشمنٹ دوبارہ ان کے ساتھ یہی کرے گی کیسے یہ اپنے وہ جو آپ کہتے ہیں اصول پر نہیں کھڑے میں اس کی بات کر رہا ہوں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں پاور گیم جو ہوتی ہے نا اس کا پہلا حصول پتا کیا ہے پاور گیم کا پہلا حصول یہ ہے کہ آپ نے ڈے ٹو ڈے بزنس کرنا ہے آج آپ کے فائدے میں کیا ہے آج آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے یہ پاور کا پرانا صدیوں پرانا ایک ایسا حصول ہے جو لرنڈ حصول ہے کسی نے بنا کر دیا ہوا یہ لرنڈ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا نا کہ اچھا جی کل کو اس دن میں ان ساتھ کیا کر رہا ہے یہ اچھے حصولوں کی بات نہیں کر رہا یہ پریکٹیکل حصول جو چل رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا کہ آپ نے اگر یہ سوچنا شروع کر دیا نا کہ کل کو پھر ٹھیک ہے کل کو یہ میرے خلاف میں استعمال ہوں گے تو پھر آپ پاور گیم میں پچھے رہ جائیں گے پاور گیم یہ ہے کہ آج آپ کو پتا ہے کہ فلان کی سپورٹ سے میں فلان کو دبا سکتا ہوں تو آج آپ اس کو دبا دیں کل کیا حالات ہوں گے وہ ڈانڈ نا کل جب آلات آئیں گے تو میں دیکھ روں گا تو زیادہ زیادہ تھوڑا سا آگے سوچ کے پاور پولٹکس پاور پولٹکس کے بات کر رہا ہوں ملک کو صدہارنے کے حصولوں کی بات نہیں کر رہا پاور میں رہنے کے حصولوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت ہماری پولٹکس میں جتنا بھی کوئی ملک ٹرومائل میں ہوگا جتنی بھی وہاں پر انڈرسٹ ہوگی اتنی ہی پاور پولٹکس کے حصولوں پر زیادہ کام ہو رہا ہوگا جو کہ ہو رہا ہے تو پاور پولٹکس کا حصول یہ ہے کہ آپ نے ڈے ٹو ڈے چلنا ہے میرے سروائیول میں آج کیا اہم ہے میرے اپوننٹ کو گرانے کے لیے آج کیا اہم ہے وہ اس پر کام کریں گے that's it بسیل میں تو پھر جب نماز شریف صاحب نے ہم سب کو یہ سکھایا نعرے لگائے ووٹ کو عزت دو ہم اکٹوبر میں ان لوگوں کے نام بھی لیا تمام چیزیں اب وہ جس طرح لیم ڈک بن کے بیٹھ گئے ہیں پاور پولٹکس ہو چاہے ذاتی مفاد ہو تو پھر یہ مجھ کو یہ بھی سمجھائیے کہ پھر ان کے اپنے ذہن میں یا پوری پوری پولٹیکل جو ہولیسٹک ویو ہے اس میں یہ خود کو ایک ایسے سبجیکٹیو اخلاقیات ہو جاتی ہیں کہ جب میرے ساتھ ہو رہا ہے تو تو ووٹ کو عزت دو لیکن جب دوسرے کے سطح میں یہ کام بھی کروں گا اس میں مسئلہ کیا ہے ہم نہیں سمجھ پاتے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کل کوئی اور بات تھی آج کوئی اور بات ہے تو ادھر اگزیکٹلی کیا مسئلہ ہے آپ ان لوگوں کو دیکھیں نا جو اس بات کو نہیں سمجھتے جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ کا لیڈر کل یہ بات کر رہا تھا آج وہ اس نے ایک دم سے پورا 180 ڈگری پہ اس نے پرٹک آیا اور اب وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گیا حالانکہ چار سال سے اوپر دن رات اس نے تو ایک ہی بات کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ملوں گا میں ان کے ساتھ نہیں ملوں گا ووٹ کو عزت دو یعنی کہ عام آدمی کو عزت دو اور جو ووٹ کے ساتھ کھڑے جو ووٹ دیتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو اور جو پاور پولٹکس میں جو بدوک کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو عزت دیں بدوک کے ساتھ نہیں دیری ووٹ کو عزت دینا تو ایک دم سے جا کے وہ سب کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو یہ بات تو یہی بات تو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں میں ہسٹری سے واقعات لے کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ ہیں سینٹر آف دا سٹوری آپ ہیں وی ای پی آپ نے اصول بنانے ہیں فریڈم آف سپیچ کے فری مارکیٹ کے فری ورڈ کے ان اصولوں کے مطابق آپ نے اپنے سیاستدانوں سے جن کو آپ نے بوڑ دیا ان سے سوال کرنا ہے نون لیگ کا کارکون نون لیگ سے سوال کرے گا تو this is political sense نون لیگ کا کارکون جب امران خان سے سوال کرے گا تو this is not political sense PTAE کا ووٹر اگر امران خان سے سوال کرے گا کہ سر آپ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا تو this is political sense اگر PTAE کا ووٹر اٹھ کے زرداری سے انوازشیف سوال کرے گا جو اس پر بڑ سلنگن کرے گا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا تو بھئی اس سے تو آپ سوال کریں نہیں سکتے اس سے تو آپ کو امید ہی نہیں دی تو یہ بات جو آپ مجھ سے پوچھ رہے نا basically یہ question ہر political worker اس سے پوچھنا چاہیے جو اس بات کو غور ہی نہیں کرتا کہ اس کا leader تو ہر کچھ دیر بعد اپنی ضرورت کے مطابق stance بدل لیتا ہے اور آپ کیسے انسان ہیں کہ آپ کو آپ اس تبدیلی کو آرام سے جھیل جاتے ہیں اتنا بڑا یوٹر اتنا بڑا یوٹر کہ ایک دفعہ آپ پورے ملک میں campaign چلا رہے ہیں جلوس نکار رہے ہیں اس نارے پڑا ووٹ لے رہے ہیں زمنی election تمام آپ نے اس نارے پر آپ نے جیتے کہ hybrid government ہے اور اور عمران خان فوج کی سپورٹ سے کام کر رہا ہے تو لہٰذا عام آدمی بھی فوج کے اخلاف ہو چکا ہے تو اور لہٰذا ووٹ کو عزت دینے کی بات ہے اپنے نارا مقبول ہو گیا صافیوں نے اس کو بچا اور وہ جیلوں میں گئے گولیاں کھائیں اور آپ نے ایک دم ایک دم بدل گئے تو یہ کارکن سے بھی سوال کرنا چاہیے کارکن سے برات یہ کہ ہمیں عام عوام میں شعور اجادر کرنا چاہیے کہ جب آپ کا leader بدلتا ہے تو پہلا سوال آپ کا آپ کے leader سے ہوگا نہ کہ دوسرے سے کہ بھئی آپ بھی تو آپ بھی تو بدلے تھے this is not political sense this is nonsense اصل بھئی بس پی ڈی ایم کے مطالق دو آخری سوال پر سے conclude کرتے ہیں آخر میں عوام کے اوپر وہ یہ کہ آپ کو elections ہوتے نظر آتے ہیں اور اگر elections ہوتے نظر آتے ہیں تو کیا وہ ہماری political stability کے کوئی پیش خیمال آئے گا ہمارے لئے دونوں باتوں کا ایک ایک جواب ہے کہ election تو کوئی روک دی سکتا ورنہ آپ جیسے اور میرے جیسے لوگ بھی اس تھڑکوں پہ آکے کھڑے ہو جائیں کسی شخص نے ایک دن بھی اگر پاکستان کے آئین کے مطابق election late کرنے کے کوشش کی تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ابھی پچھلے جو انہوں نے election late late کی ہیں وہ بھی اچھا تو نہیں ہوا اس کو اچھے طریقے سے deal کرنا چاہیئے تھا اور جیسے دن بھی جو اس کو deal کر رہے تھے وہ بھی انہوں نے بھی ایک بدنیتی کی ایک سیاست کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ یہاں یوں کر لیں اور وہاں یوں کر لیں انہوں نے بھی آئین کے مطابق نہیں کرتا اگر وہ بھی strictly وہ جس کو ہم کہتے ہیں blind justice blind justice پر رہتے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ اچھا حال نکل آتا لیکن کیونکہ ساری بدنیتی پر آئے تھے تو وہ لیکن یہ جو ہے جنرل election پانچ سال بعد جو کہ جس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے ایک دن بھی اس سے election late نہیں ہونا چاہیئے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اچھا چاہیے نہیں مجھے نظر بھی آ رہا کہ ہوں گے کوئی ان کو لیٹ کر نہیں سکتا جو لیٹ کرے گا وہ پھر پاکستان کی آنے والے والے وقت میں لمبے عرصے تک اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی عوام میں کیونکہ کوئی پاکستان کا انٹلیکچنوں کو سپورٹ نہیں کرے گا اور جو کرے گا وہ بددیانت ہوگا اصل میں overestimate نہیں کر رہے ہماری عوام کو ابھی جیسے آپ نے example بھی دیا ابھی ہمارے سامنے آئین کہتا ہے کہ 90 دن سے زیادہ جو ہماری interim government ہے وہ نہیں رہ سکتی وہ آگے بڑھ گئی ہے عدالت کا فیصلہ on ground موجود ہے کہ election ہونے وہ بھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہی وہ ظاہر ہے اپنی جگہ لیکن اب عوام کے زیادہ overestimate نہیں کر رہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم جیسے لوگ بھی سڑکوں پر آ جائیں گے اب دیکھیں نا میرا میرا خیال یہ ہے کہ جو صوبوں کے re-election کا تھا نا مسئلہ اس میں تو دیکھیں نا ججز نے اس کو حل کرنے کے بجائے سیاست کی کوشش کر رہے تھے اس کا حل تو یہ یہ تھا نا کہ جو آئین کے مطابق جو election ہے اس طرح سے election ہوں لیکن اس میں ایک problem جو مجھے دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ جب مرکزی election ہوں گے تو کیا یہاں پر جو حکومتیں بن جائیں گی دو صوبوں میں آئین کے مطابق تو یہاں پر نگران حکومتیں ہونی چاہیے تو اس سوال کا جواب کہ اس دوران وہاں پر پھر کیا ہوگا کیا جو حکومت elect ہو چکی ہوگی سب سے بڑے صوبے میں اور کے پی کے میں کیا اس کو ختم کر کے ایک آرزی ٹائم کے لیے نگران کو بند برائی جائے گی اب یہ تو آئین اس کا جواب لینا دے رہا تو اس مسئلے کو تو حل کرنا تھا نا اسی کے لیے تو عدالت عدالت بیٹھی تھی تو وہ اس مسئلے کو حل کرتی نا دیکھیں میں اس بات کے حمایت میں ہوں کہ آئین کے مطابق election ہو جائیں اب اس مسئلے کو حل کس نے نہیں کرنا تھا کہ اچھا اب election کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے ظاہر ہے عدالت نے کرنا تھا یا اس کو پارلیمنٹ نے کرنا تھا پہلا تو پارلیمنٹ کا تھا دونوں ہی اس مسئلے پر نہیں بات کر رہے دونوں ہی سیاست کرے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس سے وہ بات ہوئی بہت خراب اس سے بات خراب ہوئی اب میرا خیال ہے جو بھی نئی پارلیمنٹ آئے آپ نے کہاں سٹیبلٹی میرا نہیں خیال سٹیبلٹی آئیں گی کیونکہ سٹیبلٹی کے لیے یہ ضرورت ضروری جو سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے وہ ہے ایکانومی سب سے پہلے تو ایکانومی آپ کی سٹیبل ہونا اس کے بعد سٹیبلٹی آئی گی اور ایکانومی کے بعد جو ہے چیز وہ یہ کہ ایٹ لیسٹ عدالتوں میں کسی حد تک انصاف ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان میں ٹرمال پیدا کرنے کی شروع کوشش کرے بھنچال پیدا کرنے کی کوشش کرے انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کے وہ اس کو عدالتیں بھی اس کیس کو پروپر طریقے سے سن کے انصاف سے فیصلہ کر سکے پھر یہ کہ پولٹیکل جو جمعتیں وہ آپس میں کوئی کوئی کمی سینسز کریں کہ الیکشن کے بعد ہم پانچ سال جو بھی حکومت آئے گی اس کو کام کرنے دیں گے اس کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے تو ایک سٹیبلٹی آئے گی مجھے اس لیے خدشہ ہے کیونکہ ابھی جو انہوں نے ذریعی ایک انقلاب لانے کی بات کر رہے ہیں گرین ڈیولویشن کی جو انیشیٹیو لی ہے اگر تو یہ ایک فری مارکن کی طرح اس کو ڈیل کیا گیا اور اس کے اس کے اس کے ٹھیکوں کے اوپر اسی طریقے سے ساری جنگ نہ ہوئی جیسے کہ سی پیک کے اوپر ہوئی تھی اور ایک حکومت کو پھینٹ دیا گیا اٹھا کے باہر کیونکہ اس کے سی پیک کے ٹھیکوں کا اور پروجیکس کا مسئلہ تھا کہ یہ کون لے گا اس کے اوپن ٹھیکے ہوں گے سب کو اون میرٹ یہ کام ہوگا یا ایک کمپنی کو بغیر ٹھیکے کے بھی بغیر اوپنی بغیر فری اوپن چیلنج کیونکہ یہ ٹھیکے دیے جائیں گے تو مطلب کہ مقابلے پہ کمپیٹیشن پہ کام ہوگا یا ایک کو فیورٹ ہی ہے جیس پہ یہ ساری لڑائی ہوئی نا تو اگر تو یہاں بھی یہی ہونا ہے تو پھر کیا سٹیبلٹی جائے گی پھر ایک نیا نیس پیدا ہوگا اس لیے مجھے تو سٹیبلٹی کا چانس تھوڑا کم لگتا ہے اب میں کیا کروں یہ بات غلط ہے لیکن سچ یہ ہے مجھے یوں لگتا ہے آپ بتائیں آپ کو اس کے علاوہ کچھ بات لگتی ہے کہ سٹیبلٹی کا کوئی چانس ہے الیکشن کے بعد سٹیبلٹی تب آئے گی رہا ہے جب سارے کے سارے آرے الیکشن میں موجود ہوں فری اینڈ فیر الیکشن ہوں عدالتیں بھی انصاف کر رہی ہیں اور الیکشن کمیشن بھی کسی دباؤ میں نہ ہو تمام جماعتیں کھل کے کمپین کر سکیں اور مذہبی ٹچ اس میں بالکل نہ ہو تب ایک اچھا الیکشن ہوگا نا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طریقے سے الیکشن ہوگا کیونکہ میرا یہ منصب نہیں ہے فیلحال یہاں بیٹھ کے جواب دنے گا لیکن کیونکہ آپ بڑے بھائی ہیں اپنے پوچھا ہے تو مجھے حالات بہت خراب نظر آتے ہیں ہمارا جو جیسے کہتا ہے نا ہماری ہماری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی ہمارے مسائل نہ الیکشن ہل کرے گا نہ ہمارے مسائل کوئی اسٹیبلشمنٹ ہل کرے گی ہمارے مسائل ڈائلوگ ہل کرے گا وہ ڈائلوگ ہوتا مجھے نظر نہیں آتا مجھے اگر ڈائلوگ سٹارٹ ہوتا ہے یہی میرا بھی یہی خیال ہے اگر آپ کو اور ہمیں پاکستان میں پولٹیکل لوگوں کا ڈائلوگ ہوتا نظر آئے پاکستان کی ایکانومی پہ تو بلکل سٹیبلیٹی آئے ایک اچھی بات بھی ہے ابھی جیسے آئی ایم ایف نے جا کے تمام لیٹر سے انہوں نے ملاقات کی ہے نون لکھ سے بھی کی ہے آسو زلداری سے بھی کی ہے منار خان سے بھی کی ہے یعنی یہ حکومت میں جو لوگ ہیں ان سے بھی کی ہے اور جو نہیں ہیں ان سے بھی کی ہے اور سب نے اس کی سپورٹ کیا تو میرا خیال ہے کہ ایک یہ اچھی بات اس پہ ہمیں اینڈ کرنا چاہیے کہ at least یہ سنس اب سب میں آ رہی ہے کہ ہم نے ایکانومی پر جو ہے وہ بہت زیادہ مارک اٹھا ہی نہیں کرتا سیاست کا آخری سوال پھر ہم اس کو تین آخری سوالوں سے اینڈ کریں گے اور مجھے امید ہے کہ عوام کو بھی دیکھنے میں وہ آخر کے تین سوال بہت ہونے سمجھ آئے گی چیز اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اس میں بہت خوش ہوں گے آخری سوال میں خوش ہوں گا فولیٹیکلی مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہم نواز شریف کی بات کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ پل میں تولہ پل میں ماشا ہو جاتے ہیں خان صاحب تو یوٹرن کے خود ہی وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا لیٹر وہ ہوتا ہے ہم اسی بد دیانتی کو ہم پیپلز پارٹی میں اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں عمومی طور پر کیونکہ اب ان کا کردار دیکھیں تو نواز شریف کی حکومت میں سینٹ والا پورا معاملہ ان کا تھا بلوچستان حکومت انہوں نے توڑی عمران خان صاحب کے ساتھ کبھی ساتھ ہو جاتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے ابھی کیا کہنا چاہیے کہ ترمیم بھی انہوں نے کی اس کے بعد تمام چیزیں الیکشن میں بازوہ صاحب کو ووٹ بھی دیا ایکسٹینشن کا پھر بھی وہ ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کو اس طرح اس طرح نفرت کا نشانہ کیوں نہیں بنایا جا رہا یا کیوں نہیں بنایا جاتا عمومی طور پر میرا خیال ہے کہ آصف زرداری has taken his share آصف زرداری کے خلاف جتنی کمپینڈ دو دھائیوں میں چلی ہے شاید ہی کسی کے خلاف چلی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کے خلاف تو اتنی چل چکی کہ آپ کو یاد ہوگا ایک ڈاکٹر زیاددین تھے کراچی میں تو جب ان کی بہنزیر بھٹو کی شادت کے فوری بات بھی پس پارٹی کی کمپت آئی تو صرف ایک وہ مثال ہے کہ کیسے عربوں اور روپے کے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ یہ عربوں کھا گئے ہیں اتنا پاکستان کا بجٹ بھی شاید اس شہر کا نہ ہو جی طرح ان کے کھانے کے اوپر اسی طرح انہوں نے اپنی میگی کو بینجر بھٹو انہوں نے خود قتل کیا ہے جو نفرت اور جو کریکٹر اسیسی نیشن اس شخص کی ہو چکی ہے نائنٹیز میں پھر مشرف کے دور میں پھر اس کے بعد اگلے دس سال میں میرا خیال ہے کہ وہ اس شہر سے شاید تھوڑا کم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خاص روایہ بھی ہے پیپلز پارٹی کی اور خاص طور پر آسف علی زرداری کا لانگ ٹرم ویژن ٹور پاکستان جو ہے نا وہ باقیوں سے بہت بہتر ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آسف زرداری سے مون سے آپ کبھی کبھی بڑے بڑے دعوے نہیں سنیں گی جن کے اوپر آپ پھر ان کی بات دیں جو ہے نا کلاس لے سکیں کہ میں یہ کر دوں گا میں سو دن میں یہ کر دوں گا ووٹ کو یہ زد ہو اس طرح کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ پریکٹیکل وہ پریکٹیکل جو ہے پولٹکس اس پر یقین رکھتے ہیں ڈرائنگ روم پولٹکس کرتے ہیں جوڑ توڑ کی پولٹکس کرتے ہیں اور وہ اسی میں رہنا چاہتے ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ بات اب نہیں ہو رہی لیکن یہ بات غلط ہے کہ ان پر بات نہیں ہو رہی ان کی کریکٹر اسیسی نے شین جتنی نائنٹیز میں نواز شریف میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کیا ہے اور اس کے بعد پچھلے دس سال میں عمران خان نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اور سٹارڈ میں بہت بڑا حصہ ہے وہ کسی اور کی تو ہوئی بھی نہیں فضل بھئی آپ نے بار بار کہا کہ ہم کوالیٹی یومن نہیں پروڈیوز کر رہے اور کیونکہ میں خود بھی جانتا ہوں آپ کے رائے سے بھی کچھ ہفتہ واقف ہوں کہ اس کے لیے ہمیں ایک بہت تفصیلی بات کرنی پڑے گی تو ہم اسے کسی اور وقت تک کے لیے اٹھا رکھتے ہیں مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہم سب کو یہ اندازہ تو ہے کہ مسئلہ ہے ہم سب اس کی الگ تشخیص بھی کرتے ہیں کوئی کہتا ہے اگر آپ مذہبی لوگوں کو دیکھیں کہ ہماری موریلیٹی میں مسئلہ ہے آپ ابھی حسن نصار صاحب کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے دی این اے میں مسئلہ ہے چند لوگ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح بنے اس میں مسئلہ ہے مذہب اور ریاست میں مسئلہ ہے آپ کے خیال میں ان سب میں سے شاید کوئی کونسا مسئلہ ہے یا سب کلیکٹیو ہیں آپ اس کے مطالعے کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی تقسیم محبت سے تو نہیں ہوتی امریکہ کا وجود ہو تو وہ ایک ریولوشنری وار کے بعد ہوتا ہے جرمنی کا ایک مرچر ہوتا ہے یا اس کی الہدگی ہوتی ہے تو جنگوں کے بعد ہوتی ہے سوتھ کوریا کا جو قیام ہے وہ بھی ایک جنگ اور ایک نفر تگیز عمل کے بعد ہوتا ہے چائنہ میں بھی اس کے اپنا تائیوان کے اور چائنہ میں جو ایک نویجن ہوئی چینگ کائشک کے اور موزہ تنگ کے درمیان جو لڑائی ہے وہ بھی ایک محبت سے تو نہیں نہیں ہوئی ظاہر ہے نفرت سے اس لیے یہ بات جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پارٹیشن ایک نفرت کی پارٹیشن تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو واپس جوڑ دیا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار اس بات کو ریلائز کیا جائے اور اب اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جائے اور جب کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے بری چیز کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے روٹس پر جا کے اس کے روٹس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کو اس کو روٹس کو ذرا ڈسمنٹل کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ بات تھی جو کہ مسکنسپشن تھا اب اس کو یہاں سے ٹھیک کرنا ہے آپ نے کہا کہ ہماری موریلٹی دیکھیں موریلٹی کا جو ہے نا تعلق وہ تعلق کسی طرح بھی کسی بھی ڈاغما سے تو ہے نہیں وہ تو تعلق ہے سوشل کوپریشن سے موریلٹی جنریٹ ہوتی ہے سوشل کوپریشن جب سٹارٹ ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ انسان یا ایک سے زیادہ کوئی بھی لائف کی فارم جانور ہی اگر اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں جہاں بھی وہ اکٹھے رہتے ہیں وہ کچھ رولز کے بغیر اکٹھے نہیں گا سکتے اب تو انیمل سائیکولوجی پر بھی بہت بہت رساچ ہوئی ہے تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ولف کے جو قبز ہیں وہ جب آپس میں کھیل بھی رہے ہوتے ہیں اس کے بچے آپس میں کھیل بھی رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر وہ کھیلتے ہوئے ایک قب دوسرے قب کو زور سے بھائٹ کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے بار بار کرتا ہے تو باقی قبز اس کو دورد کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ نہیں کھیلتے کیونکہ وہ جو کوپریشن ہے وہ خراب کر رہا ہے ہم انسانوں میں بھی جو موریلٹی ہے اس نے جنم لینا شروع کیا اس نے ایوالو ہونا شروع کیا وہ یہاں سے ایوالو ہوتی ہے کہ کسی کو آ کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی جب آپ کو کسی سوسائٹی میں رہنے کے لیے اکٹھا رہنے کے لیے جو پہلا حصول یہ ہے کہ آپ مجھے تھپڑ نہیں ماریں گے تو ظاہر ہے میں بھی آپ کو تھپڑ نہیں ماروں گا آپ میری چیزیں نہیں اٹھائیں گے تو ظاہر ہے میں بھی آپ کی چیزیں نہیں اٹھاؤں گا اس کے لیے کسی کو مجھے موریلٹی بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بس یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جب میں کچھ لوگوں کے ساتھ گھٹا رہتا ہوں تو میں یہ کچھ لو اور کچھ دو کے حصول پر ہی گھٹا رہ سکتا ہوں اور میری عزت اسی صورت میں ہوگی جب میں آپ کی عزت کروں گا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر موریلٹی کو ہم لیجن کو ایک سائٹ پہ کرتے ہیں تو لوگ دوسرے کو قتل کر کے بھاگنا چرو ہو جائیں گے کوئی ڈاکہ ڈالے گا کوئی چوری کرے گا کوئی ریپ کرے گا تو آپ کر کر کے دیکھ لیں کیا وہ سوسائٹی میں جو لوگ یہ کریں گے وہ رہ سکیں گے یا وہ کیا ہے جو ہون وہ سوسائٹی رہ سکے گی تو ان سب سے بہت پہلے اینیملز میں بھی ایک موریلٹی ہے اس موریلٹی پر وہ چلتے ہیں چمپنزیز میں یہ ہے کہ اگر ایک جانور کا ایک ان کے کلین کا اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے ماں مر جاتی ہے تو ایک بچہ اکیلا رہ جاتا ہے تو الفا میل اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ویک پارٹ آف دا کلین ہیں یہ تو انیمل ریسرچ چھپ چکی ہیں ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں ویڈیوز بن چکی ہیں چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ سال لوگوں نے ایک ہی جگہ پر کیمراز فکس کر کے یہ تمام چیزوں کو ڈاکومنٹ کیا ہے کہ کیسے ایک کلین کا الفا میل جو ہے وہ کمزور کا جو جو فوڈ ہوتی ہے وہ نہیں چھینتا اور جیسے ہی وہ چھیننا شروع کرتا ہے اس کا الفا سٹیٹس ختم ہونا ہونا شروع کر دیتا ہے تو یہ جو موریلٹی ہے یہ سوشل کوپریشن سے جنم لیتی ہے جہاں بھی ایک سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے ان کو کسی حصول پر اکٹھا ہونا پڑے گا جب کرسچینٹی کے علم بردار سپین سے اٹھ کے وہاں پر گئے ہیں امریکہ میں تو وہاں جا کے انہوں نے ایسٹیکس کی یانکاز کی جا کے وہاں پر انہوں نے نسل کشی کی ہے امریکن نیٹیوز کی تو مجھے بتائیے کہ کیا ان لوگوں کی موریلٹی جو ہم نے بعد میں کتابوں میں پڑھی اور ان لوگوں نے خود لکھی وہ تو ان کرسچین سے جو وہاں گئے تھے بہت اچھی تھی حالانکہ نیٹیوز کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی تو انہوں نے موریلٹی کہاں سے سیکھی ان کے پاس تو کوئی مذہب نہیں تھا سٹیٹ کسی بھی کمانڈمنٹس کسی بھی ڈاغما سے پہلے موریلٹی آپ کو آتی ہے سوشل کوپریشن سے اور اس کے بعد یہ ایوال ہوتی ہے اور جیسے جیسے آپ کا سوشل سرکل آپ کی سوسائیٹی آپ کا کلین بڑھتا جاتا ہے یہ کمپلیکس ہوتی جاتی ہے ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے رنگ بتلتے ہیں جو موریلٹی لاہور میں ایکسپٹ کی جاتی ہے یہی پاراچنار میں ایکسپٹ نہیں کی جائے گی کوہستان میں ایکسپٹ نہیں کی جائے گی اور لاہور کی موریلٹی ایوری کاؤسٹ پہ نہیں جا کے وہاں پر اس کا اقلاق ہو سکے گا جس طرح مہمان کے ساتھ جو موریلٹی ہندوستان اور پاکستان میں ہوگی وہ لندن کے کسی ہوتل میں اور نہیں ہوگی تو یہ جو ہمارا موریلٹی کا بہران ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم موریلٹی کو کسی لوجک پر رکھنے کے بجائے کسی ڈاغماس کے اوپر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب آپ ڈاغماس پر اس کو رکھ کر پرکھتے ہیں تو آپ ڈاغماس کے جو فلیگ ہولڈر ہیں آپ ان کے ہاتھ میں کمانتے دیتے ہیں کہ وہ چاہیں اس کو جہاں چاہیں مور دیں اسے بھی ایک کنفیوز موریلٹی جنم لیتی ہے جس کا کہ ہم شکار ہیں جواب کے بعد لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں گے وہ میں لوگوں پر چھوڑتا ہوگی کہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح میں نے کوئی غلط غلط بات کیا آپ نے بالکل غلط بات نہیں کی ظاہر ہے اس پر الگ الگ آ رہا ہے لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ آج کل جس طرح پولرائز ہو گئی ہے سوشل میڈیا وہ پھر ہر بات کو ہر نکتے کو پکڑ کر پھر اس پر ایک امارت بنا دیتے ہیں ہمیں اگر پاکستان کو ایک اچھی سوسائٹی بنانا ہے تو ہمیں سلیکے سے بات کہنا بھی آنا چاہیے اور سننا بھی آنا چاہیے جب میں اس بات کو لے کر چل رہا ہوں تو ظاہر ہے پھر یہ بات سکھانے کے لیے یا میرے خود سیکھنے کے لیے یہ بات کہنی تو پڑے گی فرسل بے اسی کے ساتھ میں نے آپ سے پوچھا تھا جو حسن نصار صاحب نے آج کہا حسن نصار صاحب ہمارا منبع نظر اس وقت نہیں ہے وہ نکتہ ہے جو انہوں نے کہا کہ شاید ہمارے مسائل میں سے ایک بہت بڑا ریزن ہمارا ڈی این اے بھی ہے اس کے مطالق کیا کہیں گیا اب میں کیا کہوں وہ میرے اب میں کیا اس پر بات کہوں اب یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ کا بلڈ گروپ جو ہے نا اگر آپ کا بھی پوزیٹیو ہے تو آپ میں اچھی آتے ہوں گی اگر آپ کا بھی نیگٹیو ہے تو آپ میں بلڈی آتے ہیں بلڈ گروپ کا موریلٹی سے کیا تعلق ہے جتنے بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ڈی این اے مسئلہ ہے جینز مسئلہ ہے یہ سارے وہ لوگ بات کرتے ہیں جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بائیولوجی کے اندر کہیں موریلٹی رکھی ہوتی ہے بھئی وہ جینز کے اوپر ڈی این اے کے اوپر موریلٹی کہاں سے آگئی جب وہ مسئلے کا صحیح صحیح جگہ سے تشخیص نہیں کر سکتے ہیں تو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں مسئلہ ڈی این اے ہیں مسئلہ ڈی این اے کیا مسئلہ ڈی این اے مطلب ڈی این اے میں یہ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ یار یہ جو یہ جو یہ جو ڈبل ہینکس ٹرین ہے اس میں جناب یہاں اتنا پارٹ اس کا برائی ہے اتنا چاہیے 99% تک تو ہمیں ایک جیسے ہیں تو اور باقی جو ہے آپ بہت زیادہ تو آپ جانوروں کے ساتھ بھی آپ کے ڈی این اے ملتے ہیں تو جانوروں میں اس طریقے کی نہ تو آپ جیسے خصوصیات ہیں نہ آپ میں جانوروں جیسے بہت سے خصوصیات ہیں تو بات یہ ہے کہ ڈی این اے کا بائیولوجی کا جینز کا اخلاقیات سے تو دور دور تک آج کی تاریخ تک جب یہ گفتکم ریکارڈ کر رہے ہیں ایک بھی سائنٹیفیک ریسر جیسی ہے جو یہ ثابت کر سکی ہو کہ اخلاقیات کا کوئی تعلق آپ کی بائیولوجی سے ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو ایک کلین سلیٹ کے ساتھ پہتا ہوتا ہے اس کے بعد جو مسئلہ ہے نا جس کو وہ نہیں سمجھ پا رہے یا نہیں سمجھنا چاہ رہے یا بتانا نہیں چاہ رہے وہ میں اب بار بار بات کہنا میں نے سیکھا ہے اپنے سیاسدانوں سے کہ مجھے بڑا برا لگتا تھا ایک بات بار بار کہیں جائیں مجھے اب لگتا ہے کہ بار بار کہنی چاہیے تاکہ لوگوں کو یاد داشت میں وہ بات پھر ہارڈ وائر ہو جائے وہ یہ کہ مسئلہ ہوتا ہے سوسائٹی کی کنڈیشننگ کا پانچ سے دس سال کی عمر میں پیدا ہونے کے بعد سے میکسمن دس سال تک زیادہ پانچ سال تک زیادہ یہ سائنس سوسائٹی لوگوں کی کنڈیشننگ کرتی ہے جس طرح کی کنڈیشننگ کرتی ہے وہ ہی ان کی موریلٹی بنتی ہے اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی بیو کرتے ہیں لائف میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں ریشنل ویلیوز پہ لوگوں کو اقلاقی یار ڈیویلپ نہیں ہوتی یعنی میں اگر آپ کو آپ کے ساتھ تمیز سے بات کر رہا ہوں تو اس کی وجہ اگر تو یہ ہے کہ میں نے سوشل کورپریشن میں یہ بات سکھی ہے کہ یار اگر میں اس سوسائٹی میں ایک اچھے فرد کی طرح رہنا چاہتا ہوں تو یہ لوجیکل بات ہے کہ میں آپ کو بھی سپیس دوں گا پھر آپ سے بھی سپیس مانگوں گا تو یہ ہے ایک ریشنل موریلٹی جو کہ پرسسٹ کرے گی جو کہ ایوالو ہوگی جس ایک اچھا معاشرہ تقلیق ہوگا لیکن اگر میں آپ کی عزت اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کسی بڑے نے کہا ہے کہ لوگوں کی عزت کریں تو وات اف کہ مجھے کوئی یہ ثابت کر دے کہ مجھے کسی بڑے نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس طرح کی گاڑی والے کی عزت نہیں کرنی تو میری کنڈیشننگ تو یہ ہے نا کہ میں نے اس بڑے کی بات ماننی ہے نہ کہ ریشنل پہ جانا بات مان سمجھیں تو یہ جو ہماری بلڈ اپ میں ہماری کنڈیشننگ میں ایک فالٹ لائن ہے کہ ہم نے لوجیکل موریلٹی کی جگہ ہی سیڈ ہی سیڈ موریلٹی پر جانا ہے کہ فلان نے کہہ دیا ہے لہٰذا یہ ہے تو یہ ایک ڈینجرس بات ہے یہ خطرناک آئیڈیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ فلان نے یہ کہا ہے کہ یہ فلان کو مار دینا بھی جائز ہے تو پھر وہ مار دینا آپ کو آپ کو بتا ہے کہ کیا نام تھا ان کا عساق روبین عساق روبین اسرائیل کے ایک پریزیڈنٹ تھے پرائم نیسٹر تھے انہوں نے یسر عرفات کے ساتھ مل کر 93 اور 95 میں اکورڈ کیا ایک پیس اکورڈ دہائیوں کی انہوں جو ایک دوسرے ایک لوگ مار رہے ہیں اس کے اوپر آمار ہو تو ان کو عساق روبین کو اسرائیلی پریزیڈنٹ کو ایک اسرائیلی انتہاب سن نے قتل کر دیا چند دن بعد ہی ایک پیس ریلی کے دوران اس نے کہا کیا اس نے کہا کہ جوش تعلیمات ہیں مجھے ایک ربی نے بتایا ہے کہ ان کو قتل کر دینا جائز ہے تو کیا وہ قاتل تھا شخص نہیں کیا اس کے کوئی ہسٹری تھی کہ وہ کوئی مدرہ رو نہیں کیونکہ اس کی سوسائٹی جس میں وہ وہ پلا بڑا اس میں کنڈیشننگ یہ تھی کہ جو فلان کی طرف سے بات آئے گی نا وہ مان لینی ہے تو this is bad کنڈیشننگ this is not rational کنڈیشننگ جب یہ irrational کنڈیشننگ ہوگی تو لوگ irrational behave کریں گے ایسے وہ میں بار بار آپ کو ابنہ روشت کی بات یاد کرواتا ہوں وہ یہ کہتا کہتا مر گیا ضلیل کر کے اس کو مارا گیا سخت لفظ ہے لیکن اس کے ساتھ کیا گیا نا اس کے موں پہ تھوکا گیا کہ بھائی آپ منظر میں سے rationalی مت نکالیں اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو then you will end on an irrational god تو بات جس سے بات جہاں نے start ہوئی تھی وہ یہ کہ جو مسئلہ ہے وہ DNA اور genes کے ساتھ نہیں ہے وہ brought up کے ساتھ ہے وہ society نے جو پانچ سال کے عمر تک بچوں کی conditioning کی ہے ان کو illogical بہنہ سکھایا ہے یہ آپ illogical behavior جو دیکھتے ہیں یہ اس کا شاکسانہ ہے جو آپ نے society کی غلط انداز پر تربیت کی ہے پس بھئی آخری سوال کیونکہ میں یہ جانتا ہوں اور میرے خیرے لوگ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کے کام کا اور بہت بہت چھوٹی حیثیت میں میرے کام کا اور بے تہاشا لوگوں کے کام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی generation کو یہ جو جس جھوٹ پر ہم جوان ہوئے ہیں اس سے ہٹا کر صرف یہ بات سکھا سکیں اور بتا سکیں کہ ہر چیز کو question کرو بشمول ہمارے تاکہ پھر ہر کوئی ہر چیز کو دیکھا جا سکے اب جو generation ہم نے جو lastly دیکھی جسے establishment کی مدد سے آئی ایس پی آر نے خان صاحب نے مل کر مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے جھوٹ پر جوان کیا propaganda پر جوان کیا اور اب وہ disillusion feel کرتے ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہے یہ جو generation جو ہماری توجہ کا مرکز ہونی چاہیے جو ہمارے خوابوں کا آگے ہمارے میمار ہیں ان کے ساتھ جو ہم نے mentally کر دیا ہے سیاسی طور پر اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے ہماری ہماری generation کے ساتھ جو کہ جو کہ ان سے تھوڑی عجبے بڑی ہے جو جس کے ساتھ تو دو ڈکٹیٹرز نے بہت اس نسل کے ساتھ اب برا سلوک کر دیا ان کے ذہن کہ ساتھ تو اب جو نئی نسل ہیں یہ بڑی passionate ہے یہ اماندار ہے انہوں نے نیٹ فلکس بھی ان کے پاس تھا انٹرنیٹ بھی ان کے پاس تھا انہوں نے ایک اچھی دنیا کا خواب دیکھا ہے اور یہ اس کو امی جامع پہنانے کے لیے بھی خوبصورت glittering images دیکھیں ہیں تو یہ اپنے اردگرد کو بھی اسی طرح صاف کرنے کی کوشش کریں گے اچھا ان کو ان بچاروں نے تو یہ کوشش کی لیکن ان کو ایک فالس hopes کے ساتھ ان کے ساتھ بھی وہی جو میں سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دے رہا تھا وہ ان کو بھی spoil کیا گیا لیکن اگر میں بہت زور لگاؤں تو مجھے اس میں بھی ایک امید کی کرن نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ نوجوان جو ہیں اگر آپ ان سے ریشنلی لوجیکلی مسلسل گفتگو کریں اور ان کو بتائیں کہ بچو آپ جو ہیں آپ سینٹر آف دا سٹیج ہیں کوئی لیڈر کوئی بھی شخص آپ اس سے محبت رکھنے میں آزاد ہے لیکن اصول آپ اپنے بنائیں ان اصولوں کو فالو کریں ان پرنسپلز کو فالو کریں اور وہ پرنسپلز کے اوپر پراؤگرس آپ کو جہاں سے ملتی ہے اس کی طرف چاہیں دیکھیں ہم سوسائٹی کو براؤٹ اپ کر رہے ہیں ہم سوسائٹی کی کنڈیشننگ کر رہے ہیں اوبے کرنے پر فالو کرنے پر بچپن سے ہم تقلید سکھاتے ہیں اندھی تقلید سکھاتے ہیں تو اس سے ان کو نکالنے کی اگر کوشش کریں تو اس کا بہت بڑا حصہ اس سے نکل آئے گا جب پھر چونکہ پاکستان کو اپنی دنیا کو بہتر دنیا بنانے کا خواب تو ان کے پاس ہے نا پھر اس خواب کے لیے وہ دوبارہ کوشش کرنے لگے گا ریشنل کوشش کرنے لگے گا اور کسی کا بھی مکلد ہو کے بلینڈ فالو ہو کے نہیں کرے گا بلکہ اپنے پرنسپل کے لیے کرے گا بلکہ اگر ان کو یہ سکھایا جائے کہ یہ پرنسپل پر آئیں اور ان پرنسپل کو پرسو کریں اور کسی کو گالیاں نکالنے کے بجائے اپنے پرنسپل کے اوپر ایموجی بنائیں اس کو میر کریں کہ اس پرنسپل پر ہم کہاں تک آئے ہیں تو میرا خیال آئے کہ اس اچھی بات ہے اب یہ نہ ہو کہ وہ deep politicize ہو جائیں اگر ہو گئے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اس لاؤس سے ہمیں پاکستان کو بچانا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو اس شوق میں کسی طریقے سے ان کو ہیلپ کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ ان کے پرنسپلز سے آپ کر ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کومنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمنٹ کریں